بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر میمبرز آج کے لائیو سیشن میں میں آپ سب کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں آہ ٹوڈے سکس دیسمبر ٹو تھوزن ٹوئنٹی وائن اینڈ ایڈیز منڈے اگر آج کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں مارکیٹ کی آج کی کیا پوزیشن رہی کلوزنگ کی تقریباً جو ہے ایک منٹ مارکیٹ جو ہے جی مارکیٹ کی جو ہے پوزیشن آج کیا رہی جی اوپن کرتے ہیں مارکیٹ کو جی آج جو ہے مارکیٹ کی جو پوزیشن رہی ہے ہمارے سامنے وہ یہ پوزیشن تھی کہ اسی ہی انڈرٹ انڈیکس جو ہے آج اس کی جو کلوزنگ ہوئی ہے فوٹی تھوزن ٹوہنڈ اینڈ ایٹی کی مارکیٹ کا آج جو اوپن ہوئی تھی تقریباً فوٹی تھوزن ٹری ہنڈ اینڈ 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 ایٹی ٹو جو مارکیٹ نے اپنا جو ہائی بنایا وہ تھا فوٹی تھوزن ٹوہنڈ اینڈ 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 ایٹی سکس کا اور اس کے کلوز ہوئی آہ تھوڑی سی ریڈ کلوز ہوئی بیارل اس کو ہم اپنے وی لوگ کے سیشن میں جو ہے آہ کور کرنے کی کوشش کریں گے آہ جی ناصر شاہ صاحب ہے آپ کو آنمیوٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم سیر والیکم السلام جی سر میرے ذہن میں تین سٹاک ہیں یعنی کہ سوال ایک ہی بنے گا ٹریٹ ہے ٹی پی ایل پی ہے اور ڈبل جی ایل ہے سر کرنٹ ہے سیچویشن جو مارکیٹ کی چل رہی ہے تو اس پہ فریش بائنگ اگر میں کرنا چاہوں تھوڑی سی بھی تو کس ٹاک میں کرنی چاہیے مجھے سر ایک ہو گیا ٹریٹ ٹی پی ایل پی اور تیسرا کو سبت ہے آپ نے ڈبل جی ایل سر آہ جی آہ جو بائنگ کے لیے جو سہی سٹاک ہے اور چلنے والا سٹاک ہے وہ ہے ٹریٹ آہ ٹریٹ آہ آج بھی جو ہے بڑی اچھیس کی کلوزنگ ہوئی ہے آہ یعنی اس میں پوری کوشش کی آج کے دن بھی جو ہے واپس ریکاور کرنے کی آہ تھوڑا سا جو ہے وہ نیچے آہ ہے لیکن پھر تقریبا آہ جو انا پوزیٹیو بھی کلوز ہوا اب جس ٹیم آہ ٹریٹ فوٹی وان سے اوپر اوپر کلوز ہوگا یہ اوپر چلا جائے کا اثر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آہ باقی جو انا ڈبل جی ایل ٹی پی ایل پی وہ تھوڑے سے فیلال پریشن میں لینے اس میں بھی برا نہیں ہے لینے میں وہ بھی چھیک ہے سٹاک آہ لیکن فیلال جو انا زیادہ ٹریٹ کی طرف ہم آہ اس لیے بھی آہ کہیں گے کیونکہ ٹریٹ کے اندر بائنگ بہت زیادہ ہوئی ہے بڑے پلیئر کی اور خاص طور پر آہ ٹریٹ کا جو واریم پچھلے دنوں جو جنریٹ ہوئے میں وہ لے کے جائیں گے اس کو ٹریٹ کمپنی بھی بہت اچھی ہے پیسہ بھی اس کے اندر بہت آیا یہ ایور گرین کمپنی ہے یعنی وہ باغنے والی کمپنیوں میں سے اس کا نام نہیں ہے یہ دنیا کی کوئی چھ سات کمپنیوں میں ٹریٹ کا نام آتا ہے جو بلیڈ ہوگرہ بناتا ہے یہ جو بلیڈ کی ٹیکنالوجی ہے یا کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ دنیا میں تقریباً چھ سات آٹھ کمپنی ہیں جن میں ٹریٹ اور آپ کی جلڈ جو ہے وہ پاکستان کی دو ہیں باقی چار پانچ بیچھے کمپنیاں رہ جاتی ہیں وہ اور ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کا بزنس ہر جگہ ہر کمپنی نے بنایا ہے یہ اتنی اس کی اور میں کی ٹیکنالوجی ہے جو ٹریٹ کارپریشن کے پاس جو ہے موجود ہے یہ آجی مزفر صاحب آپ کو انمیوٹ کروں میں اسلام علیکم وآلیکم السلام جی سر ایک تو ابھی میں جواب بھی ملکے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا ٹریٹ کے بارے میں کہ سر ایدھر ایوریج کر لوں اٹھاون پہ میری بائنگ ہے اگر ایدھر میں اور لے لوں ایوریج کر لوں ایک یہ سوال ہے دوسرا فلائنگ کے بار میں بتا دیں فلائنگ جو ایکیس کی بائنگ ہے اور کافی عرصے سے اوپا ہے تو ابھی ایدھر نیچے ایوریج کر سکتا ہوں یا نہیں آجی سر بلکل یا پر فلائنگ جو نا وہ لینا بنتا ہے نا یہاں پر کوئی بھی سٹاک لینا بھرا نہیں ہے یہ صرف یہ ہے نا کہ مارکیٹ اگر جیسے ہم باہر بار آپ سے کہتے ہیں آہ فورٹی تری آہ فورٹی ٹو تاؤزن سیون انڈرڈ کا لیول جو ہے وہ مارکیٹ مارکیٹ کے لیے تھوڑا سا ایمپورٹنٹ لیول آئی ہے آہ یعنی کہ وہاں سے بارکیٹ گئی تو دو تین ہزار پوائنٹ سمجھے نکل کے بارکیٹ کے در سے مزید نکل جائیں گے یہ لیکن اگر مارکیٹ فورٹی ٹو تاؤزن سیون انڈرڈ سے نیچے نہیں آتی اور یہی سے ریکاور کرتی ہے تو یہاں سے جو سٹاک اس لیول پر آپ پک کریں گے وہ آپ کو نا نہ کرتے پچیس تیس پرسنٹ گین دے کر جائیں گے یہ اونیر میں آپ سے جائے گا انشاءاللہ اگر انڈیکس یہاں سے فورٹی سیون تھاؤزن پر چلا گیا اگر انڈیکس یہاں سے فورٹی سیون تھاؤزن پر گیا تو ٹریٹ ابھی وہ اٹھتیس سنتالیس پر ہے اس کا بھی پچیس پرسنٹ آپ نکالیں تو اتنا گین آپ کو یہ دے گا گندارا چھوٹا بڑا آرے کا پچیس پرسنٹ کم از کم اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ مارکیٹ فورٹی سو فورٹی سیون سیون تھاؤزن پر جائے گی تو یہ سٹاک بھی تقریبا اس پرسنٹیج کے ساب سے جائیں گے لیکن یہاں پر یہ اتیاد اس وجہ سے بھی ضروری ہے یہاں پر لینا برا نہیں ہے لیکن جو ہی انڈیکس اگر فورٹی ٹو تاؤزن سیون انڈر سے نیچے آ جاتا ہے تو وقتی یہاں کی جو بائیں گیا وہ آپ کو تھوڑی بہت نکالنی پڑے گی کیونکہ پھر نیچے پر ڈسکونٹ پر یہ ملیں آپ کو یہ تو وہاں پر پھر ہمیں اپورچنٹی ملے گی کوشش کریں کہ تھوڑا سا اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ ایسے بہت سے یعنی لوگوں کا یہ بھی گلہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ ہم نے سٹاک لیا آپ کو لاؤس پر بچوا دیا یہ تو اس کے لیے بھی میں آپ سے بار بار کہتا ہوں جیسے فور ایکزامپل ہم نے جی ایچ نائی اگر سٹاک لیا کتنے کا لیا چلے دو سر روپے کا ہم نے آپ سے کہا کہ اس کو ایک سو نوے پر بیج دیں دس روپے کا لاؤس کرتے ہوئے آپ کو تکلیف تو ہوئی ہے ہم نے بھی بتا تکلیف ہوتی ہے یہ لیکن اس کے میں ہی آپ حکمت جو ہے نا وہ حکمت سمجھنے کی کوشش کرنا ہے وہی جب ایک سو نوے والا جو جی ایچ نائی ہم نے آپ کو بیچا اور جب وہ نیچے آکے ایک سو ستر روپے پر آ جاتا اور ہم پروفٹ کمال یا پندرہ روپے کا مطلب دس روپے وہ اوپر والے پرابر ہوگے تو پانچ پرسنٹ تو آپ نے پانچ روپے کا تو پروفٹ آپ کو ملا ہی ملا رہا ہو سکتا ہے ایک سو ستر پر بھی ہم آپ کو کہیں چیئے چلے یہاں پر مزید بیج دیں گے کیونکہ ہمیں مزید نیچے آتے وہ نظر آتا پھر آپ کہیں کہ جی کائیس آپ نے لاؤس کروا لیا لیکن ہم جو دیکھ رہے ہوتے وہ آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے یہ پھر وہی چیئے چلے ہی ہو سکتا ہے ڈیڑھ سو پر آئے تو ہم آپ سے کہیں کہ آپ یہاں پر دوبارہ لے لئے تو ڈیڑھ سو کا جب دوبارہ سو ستر اسی نوے تک جائے گا تو وہ پچھلے سارے لاؤس آپ کے کور کر دے گا یہ تو اس پوائنٹ کو بھی آپ لوگ سمجھیں کی کوشش کیا کریں جہاں پر آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بے شک لاؤس کو نہ دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ آپ کو لاؤس ہوئے یہ چار پانچ مہینے میں پچھے مارکیڈ نے لاؤس کروائے یہ ہماری بائنگ آہ سے بھی آپ کو لاؤس ہوئے ہوئے لیکن جو جنوری سے ہمیں جوائن کیا ہے جنہوں نے ان کو بہتر طریقے سے بتائے کہ اگر لاؤس ہوئے تو لاؤس کور بھی ہو جاتے ہیں اور لاؤس کور آپ کو کہی آگے پچھے سے نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم اسی پلانٹ فارم سے آپ کو لاؤس کور کر کے بھی دیں گے کہ یہ آپ کے لاؤس اب جا کے کور ہو گئی ہے جہاں آپ نے لاؤس کیے یہ لیکن کم از کم آپ ایک سال دو سال چلے تو صحیح نہ تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ پوزیشن کیا ہوتی ہے یہ یہاں پر ایک ایک مہینے کے لئے لوگ امیر بننے کے لئے آتے ہیں ابھی ایک مہینہ جوائن کیا جی ہمیں ابھی ہمارے پیسے جو ہے وہ اچھا خاصہ ہمیں میں فائدہ ہونا شروع ہو جائیے اس طرح کی گیدر سنگی جو ہے نہ کازی سب کے پاس ہے نہ دنیا کے کسی بندے کے پاس ہے آہ تو اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہی ہو گئی ہے جی عمران خالی صاحب آپ سنگی کر رہا ہوں اسلام علیکم سر سر ایک تو سی ایس پی کا بتاتے آہ اکاون روپے پرچاس پسنگی بائیں گے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سر سیکٹر کہ کوئی بی سیکٹر ہے تین میں نہیں کا بینجپارک ہوتا تین میں نہیں کے اندر وہ اگر ڈپ میں ہے تو ایک حی ضرور بناتا ہے تو جو آپ کے ویلاؤ گے ما شال اللہ بہت زبردست ہیں لگا کا مہربانی ہو تو اس میں کوئی سیکٹر کے بارے میں پرڈکشن کر سکیں کہ میں یہ سیکٹر ہے اس وقت یہ نیچے یہ لیکن یہ آنے والا وقت میں اوپر جانے والا ہے بہت شکریہ ضرور اس پر بھی دیکھیں کہ ویکنڈ میں جو ویکنڈ والا ہوتا ہے اس میں سیکٹر وائز جو ہے نا وہ دیکھا جا سکتا ہے پورا مہینے کا ریویو جو ہے نا کہ پورے مہینے میں یہ سیکٹر کیا کرتا رہا اور کس سیکٹر کی اوپر جانے کی گنجہش ہے وہ موجود آئی ہے بیرال سار کریسنس چیل ابھی تو آپ کے ریڈ سے یہ کافی نیچے ہے یہاں پر اگر پیسے ہیں تو تھوڑا اول لینا بنتا ہے یہ انتالیس روپے کے قریب قریب یہ جب تک انڈیکس جو ہے ہمارے لیول سے اوپر اوپر ہے تب تک اس کے اندر بائنگ بنتی ہے اور آنے والے دنوں میں جب بھی یہ کروس کر گیا لیول جو ہے نا تقریبا 45 کے قریب قریب جو یہ کروس کرے گا تو یہ آپ کے لیول کے بلکل قریب پہنجے گا یہ کرسنس چیل جو ہے یہ تو فیل آج جو ہے اس کو بیچنا نہیں بنتا فیل آل یا تو اور لینا بنتا ہے اس لیول پر اگر مارکیٹ یہاں سے نیچے آ جاتی ہے تو پھر اس کو بیچنا بنے گا اور پھر یہ سب 27 روپے پر آئے گا وہاں پر پھر دوبارہ اس کو لینا پڑے گا یہ آئیے سور دیال آئیے تو اگر انڈیکس یہاں پر رک جاتا ہے جیسے رکا ہوا ہے انڈیکس سب نیچے نہیں جا رہا ہے انڈیکس یہی پر کھڑا ہو گیا الموسٹ تو امید یہ ہے کہ یہ آج سے رکاور کر جائے گا یہ آج جی تارک سب راول پھنڈی سے اسلام علیکم سلام جی سر میں پانچ ایک لاکھ روپے اور ڈالہ روپے میں کیوں سمجھ لگری میں نے اس کو بچا کے رکھوں تو کہاں مازے گا دوسرا پیس کے بارے میں پوچھنا ہے تو تین پیس سامر پیس میں لگایا تھا وہ مل گیا تھا مری پیس آج لیا آپ نے تین ارپے ستاون کا جی سر آج دیا سر تین ارپے ستاون یا تین ارپے ستانویں پیسے کا ستانویں پیسے کا تھا نینٹی سامن کا بس ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ نے اس کو اچھا لے لیا ہے نا یہ بہت اچھے ریٹ پر آپ کو مل گیا یہ جو ہی مرکیٹ بہتر ہوگی تو یہ دوبارہ لگا دے گا پانچ ساڑے پانچ سرپے کا لیول یہ جس ٹائم یہ چار پہ باون پیسے سے اوپر اوپر کلوزنگ دے گا تو یہ آپ کے پانچ ساڑے پانچ سرپے پر پیس اور یہ اچھا خاصہ جو ہے نا گین دے گا آپ کو یہ تو پیس جو ہے یہاں پر بہتری ہی نہیں ہے صرف ابھی تھوڑا اس کا ڈیفالٹر کا ایسیو ہے یعنی ہے نکلا وہ میں نے دیکھا نہیں ہے اس کو میرا میرا نے کہا کہ اب یہ کافی ہرسے سے ڈیفالٹر میں تھا اب یہ اس کا مسئلہ حال ہو ہی چکا ہوگا یہ چلتی رہ دیا یہ کمپنی سر یہاں اس لیول پر یہ بہت اچھا ہے یہ پیس جی طلاب بھئی آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں جی اسلام علیکم میں ہم تلو بھی کہتے ہیں جی اسلام علیکم مہترم پہلا تو اپنے ویلاغ میں دیکھئے گا اگر اس سے بتا سکیں آپ کے انٹرسٹیٹ کے بڑھنے سے کیا مارکٹ اپ اس لیول پر آ گئی ہے کہ مارکٹ اپ بے شک نیچے نہ جائے لیکن سٹاکس آپ کے آہستہ آہستہ کر کے نیچے جائیں گے جیسے پہلے ہوا تھا اور اسی سے ریلیٹڈ میرا بھائی کسٹن بھی ہے جیسے نیٹس ہو رہا ہے وہاں اس تاثر گز گز کے نیچے آ رہا ہے اس کا سپورٹ اور اس کا ریزسٹنس کیا ہے میں نے لیا ہوا ہے ایک سو دس پر اسے سیل کر کے کونسے سٹاک میں شفٹ کروں یا ویڈ کروں شیئی جی طلاب بھئی فیلال جو نیٹسول کی پوزیشن ہے وہ دیکھ رہتے ہیں ابھی تو تقریباً یہ آ گیا ایٹی فائی روپیز کے رونڈ آباؤٹ قریب کی جو ہے نا اس کی سپورٹ دیکھنی بڑے گی کہ قریب کس کی کونس سپورٹ بن رہی ہے یہ فیلال جو اس کا اب قریب کا لیول بڑے دور آئی ہے یعنی کہ پچاس روپے کے قریب قریب جو ہے نا اس کے لیول نظر آ رہے ہیں مجھے بلکہ سیونٹی فور روپیز کا سب سے پہلے ہی آئے گا یہ اگر یہاں سے نکلا اگر مارکیٹ نے مزید اس کو نیچے گرایا اور یہ ریکاور نہ کیا یہ یعنی کہ آنے والے دنوں میں جس ٹائم جو ہے نا یہ اگر کروس کر جائے لیول کم اس کم جو ہے نا نائنٹی روپیز کا یہ اور اسے اوپر پر جب تک یہ کلوزنگ نہیں دیتا فیلال جو ہے نا یہ آئے گا نیچے جس ٹائم یہ ایٹی تھری پوائنٹ سکس سیون بھی بریک کر کے اگر یہ نیچے آ جاتا ہے تو پھر ایک دفعہ آپ کو یہاں سے نکلنا بڑے گا نیٹ سول میں سے آپ ایٹی تھری اپنے ذہن میں رکھ لیں گے پھر آپ اس کو نہ رکھیں یہ کہ میں اس کو رکھی رکھوں گا یہ جس ٹائم یہ ایٹی تھری سے نیچے نیچے کلوزنگ دیتا ہے پس ایک دفعہ نکل جائیں پھر جب یہ سیونٹی تھری یا اس کے قریب آئے گا تو دوبارہ بھائے کر لیں گے یا پھر دوسرا جب آپ اس کے ایس کے اندر سے نکل گیا اگر جس ٹائم یہ نائٹی ٹو نائٹی تھری سے اوپر اوپر کلوز ہو جائے گا پھر یہ دوبارہ سوربے سے اوپر اوپر جانا شروع ہو جائے گا آرام سکن سے یہ ابھی میرا خیال ہے یہ بھی مارکیٹ کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے یہ مارکیٹ چلے گی تو یہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا یہ باقی جو آپ نے کہا کہ بڑھنا شروع ہو جائے گا ویسے جو اپنے طور پر اگر ہم بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو بڑا ہے یا جو بڑا جس کم کہتے ہیں یہ جو مارکیٹ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ آپ کا انٹرس ریٹ کدھر جا رہا ہے آپ کی کدھر جا رہی ہے آپ کی جو ہے وہ قرضی آپ کو مل رہے ہیں قرضی آپ کو نہیں مل رہی حکومت کیا رہی ہے وہ اس نے اپنا ایک حساب قراب لگایا ہے کہ کس لیور پر اس نے مارکیٹ چلانی ہے یہ فیرال تو اس کی ایک ہی سٹریٹیجی ہے کہ آپ لوگ سے مال چھڑوایا جائے اور مال اکٹھا کیا جائیے جب اس کا پیٹ بڑھ جائے گا کیا میرے پاس میکسیما مال آ چکا ہے پھر چاہے جیتاں مرضی انڈیکس ہو انٹرس ریٹ پہنچا ہوگا اس نے اپنا جو ہے وہ جو اپنے سٹاک کو چلانا شروع کر دینا ہز نہیں تو اس لیے ہمیں جو ہے بلکل فیلال اتیاط ہی کی ضرورت ہے کہ کس کو وہ چلائے گا یہ آپ لوگ اکثر بھی آج کل بھی دیکھتے ہوں گے کہ کچھ سٹاک جو ہے نا آپ ہیستہ ہیستہ جو ہے وہ گندی مارکیٹ میں بھی جو ہے نا رکے میں اور چلنے کے موڑ میں لگ رہے ہیں یہ والیم جنریٹ ہو رہے ہیں ان کے اندر تو جن جن کے اندر والیم بندے جا رہے ہیں تو آپ وہی سمجھیں کہ آنے والے مہینوں میں وہی سٹاک سکتا ہے ابھی چلے یا چھے مینے ابھی اس کو بڑے پلیئر کو یہ بھی پتا ہے کہ لوگ انتائی اگزاست ہو چکے مارکیٹ سے یہ یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے اور سارے گروپوں میں بھی آپ لوگ بات کرتے ہو سوشل میڈیا پر بڑا پلیئر کو پتا ہے کہ اب یہاں پر لوگ بلکل اگزاست ہو چکے ہیں یہ اور اس اگزاست میں مزید مرچے ڈالنے کے لیے تھوڑا سا اور ان کو یہاں پر دبائی رکھو کام کو یہ تاکہ بلکل لوگ فارغ وجہ کہے جی بس جھوڑو جی ہم سٹاک مارکیٹ کی طرف آتے ہیں یہ لوگ اب یہ شیئر بیج لیتے ہیں ابھی اور نیچے لے لیں گے اور لے لیں گے اور نیچے وہ پھر آپ کو کیا موقع نہ دے یہ والا تو اس طرح کر کے وہ تھکائے گا آپ کو بس جتنا آپ تھکتے نہیں ہیں جب تک آپ صحیح چور ہو جائیں گے اور آخری ٹائم جسی لئے ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ کوئی اپنے اچھے سٹاک لے لیں تو دو تیر مہنے مارکیٹ کو دیکھیں گا روز روز دیکھیں گے روز روز آپ اپنا خراب ہی کریں گے اپنے آپ کو کہ یہ کیا ہو رہا یہ پھر میرا سٹاک نیچے رہا پھر نیچے رہا یہ سارے ریکاور ہو جائیں گے آپ کا نیٹ سول بھی اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے ٹیکنیکلی ٹیکنیکلی یہ بہت اچھا سٹاک ہے یہ ایون کہ آپ کا ٹی آر جی بھی رک گیا جب نے ٹی آر جی کمانے آپ کو اس نے کمانے نہیں دینا اور آپ سے وہ چھڑوائے کا مال ہر صورت کے آپ لوگ مال چھوڑے بھی نہیں چھوڑے تو تین مہینے تک لٹکا کے رکھے گا چلو مزید تین مہینے بعد ہم چلا لیں گے مارکیٹ کو ابھی دیکھتے ہیں کس کے اندر جو ہے وہ تڑ موجود ہے تڑ وہ ہی ہے جو ٹھنڈا ہو کے بیٹھا ہوئے آرام سکون سے یہ جتنے بھی ہمارے بابے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ آرام سکون سے بیٹھے ہیں ان کو کوئی تینشن نہیں ہے یہ کہ جی آئے گی مارکیٹ واپس آ جائے گی اپنے ریڈ پر یہ یہ جو مارے جوان خون ہے نا یہ تھوڑے جو ہے زیادہ گرمی جو ہے نا ان کے اندر موجود ہے یہ زیادہ تپے ہوئے کہ جی قاجی صاحب کا گروپ بھی جوائن کیا تو ہمیں اتنا زیادہ کیوں نہیں فائدہ ہو رہا یہ والا تو بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر بزنس کر رہے ہیں نا کہ آپ اتر کوئی سٹا کیل رہے ہیں بیٹھ جو آرام سے بڑا پلیئر بھی بیٹھا ہے وہ چلائے گا تو ہم بھی کمائیں گے اس کے ساتھ زیادہ جی کمران جویز صاحب سعودی عربیہ سے آپ کو انویٹ کر رہا ہوں اسلام علیکم قاجی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آشاءاللہ شٹ بڑی پیاری پہ نہیں آجا آپ نے اچھا قاجی صاحب تین بلین ڈالر تو عظم کر دی ہے مارکیٹ بڑے آرام سے پتہ بھی نہیں چلا اور پتہ نہیں اور یہ کیا کرتی یہ ابھی اس نے آنکہ دکانہ سٹارٹ کی ہیں آہ چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ آہ اسلام دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو برداش کر دیں آہ پل کا مجھے بتا دیں میں نے تقریباً پندہ ہزار شیئر خریدے تھے پہل کے آہ تیس ٹونٹی تھری پوائنٹ وان سکس تو یہاں پہ کچھ اور ایٹ کرنوں یا کیا کروں گا تھوڑا اور ویٹ کروں کہ بھئی اور نیچے آ سکتا ہے یہ آہ صرف فیلال جب تک یہ آہ سپے اور اسی پیسے سے اوپر اوپر ہے تب تک تو یہ فیلال بلکل سیف ہے یہ کیونکہ یہی کا لو لگا کہ یہ واپس آپ باؤس بیک ہو گیا یہ تو آنے والے دنوں میں اگر یہ کروس کر جاتا ہے اکیس سپے تو پھر تو یہ واپس چلا جائے گا اوپر نکل جائے گا یہ سٹاک تو یہاں پر لیں اس کو پہل کوئی کٹھا کر کے بیٹھ جائیں بس اس کے لئے لیکن آپ یہ بھی پہلے سوچیں نا کہ آپ شورٹن والے بندے ہیں انویسٹر ہیں آپ نے ذہن کیا یہ میں آپ کو بتاؤں پہل جو سٹاک ہے یہ کم از کام 35 روپے سے 40 روپے والا نورمل روٹین میں یہ سٹاک ہے یہ کیا 40 روپے تک آپ اس کا ویٹ کر سکتے ہیں کیا 6 مہینے سال یہ لگا لیں اگر آپ اس تک راتا ہے کہ سال بھی میں بیٹھ سکتا ہوں اس کے اندر اور میں 40 سے پہلے نہیں بیٹھ چکا تو یہ آپ کے ریٹ پر آ جائے گا اگر آپ کو دو مہینے کے بعد آپ کے پیسے چاہیے ہوں گے پھر پیل لینا جو ہے یہاں پر صحیح نہیں ہے دو مہینے والا پیل نہیں ہے یہ پہلے یہاں پر ٹائم لگائے گا یہ لیکن جو ٹائم لگائے گا وہ اس کے اندر سے کمائے گا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر پیل ویس اور ایف ایف ایل اور بی جی ایل اور یہ سارے جو ایف لائنگ بلکل لینا جو ہے برا نہیں ہے یہاں پر بلکل انویسٹر جو ہیں وہ لے لے کے کٹھے گا رہے ہیں یہ بڑوں کے ساتھ چھوٹے بھی جن کو پتا ہے انہوں نے جانا ہے وہ لے کے بیٹھ گیا چھپ کر کے ان کو پتا ہے سال بعد کمائی لیں گے اس کے اندر سے کیونکہ مارکیر نے جانا یہ سائیکل کمپلیٹ ہونا ہے اوپر کا یہ آجی فاروق صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہوں میں اسلام علیکم قادر صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں آج سر یہ پیچھے جو تین پکچر لگائیں مجھے ہیں یہ آپ کے پیچھے چھوپ جاتی ہیں ہی اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر کے لگائیں تاکہ ہمیں نا پوری نظر آئے آج سر بس یہ میں نے کہنا تھا کہ آپ کی جو انویسمنٹ لسٹ تھی نا یہ ٹائم وہ نہیں آگیا کہ اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنا پڑے بجائے ساری ریوائز کریں چار پانچ بڑے بڑے سیکٹر اٹھا لیں ان میں سے دو دو سٹاک جو ہیں وہ ریوائز کر کے ہمیں اگر دے دیں کہ بھائی یہ کر لیں مطلب ان سٹاکس کو جو انہا فوکس کر لیں اچھا میرا سوال یہ تھا کہ ابھی میں نے اینرل میں تو تھوڑی سی انٹری لیو ہی ہے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ میرے کیونکہ میری انویسمنٹ یہی ہے کہ دو سٹاکس تک ہی میں کر سکتا ہوں ایک وٹل ہے اور باقی دو اور لے سکتا ہوں تو ایک میں نے جو لو اینرل میں کہا لیے میں یہ پوچھنا ہوں کہ اب یہ کیا آٹو سیکٹر میں لینا چاہیے جس میں ایچ کار ہو گیا جی اچھا ہی ہو گیا اب ایسے تو ہم نے چھوڑ دیا تھا جب آپ نے کہا تھا تو ان دونوں میں سے کون سا بیتر رہے گا اور کب لینی اینٹری اب یہ بھی بڑا سوال ہے کیونکہ یہ انڈیکس دو تین دن ادھر رہا تھا سٹاک اور نیچے چلتے جائیں سٹاک بیترین میں کوئی پرابلم نہیں ہے ان لیویس پر یہ صرف انڈیکس بھی مارے لیے جو تھوڑا پریشانی بنا رہا ہے کہ انڈیکس کے اندر دو تین سو پوائنٹ کی بس گنجائش رہ گیا یہ کسی طریقے سے یہ پوائنٹ نکلے نا انڈیکس کے اندر سے پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ اچھکار لینا چاہتے ہیں تو بلکل لینے میں کوئی آرچ نہیں ہے ڈیسٹرین میں رکھیں کہ اگر یہ ڈیسٹرین سے نیچے نیچے کلوز ہونے لگے تو پھر مادر سے نکلنا بنتا ہے یہ باقی جس ٹائم جو آپ یہ دو سو دو اور پہ سے اوپر اوپر ٹریٹ کرنا شروع ہو جائے گا تو پھر آرام سکون سے دو سو بیس سرپے دو سو تیس تک جو ہے پھر ایسا ایسا چلتا جائے گا اوپر آگے پھر ریزسٹنس آتی جائیں گی اور وہاں پھر نکل جائے گا اچھکار بھی اچھا ہے پاک سوکی موٹر بھی اچھا ہے یہ بہتر ہے یہ سٹاک دونوں جائے چاہے پاک سوکی منٹری لیں چاہے اچھکار منٹری لیں باقی نیشنل ریفائنڈری ان کو بیچنا نہیں ہے مجھے اس بات پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو دو سو ست ستر پر میں نے نیشنل ریفائنڈری بائے کروایا ہوئے وہ بھی ابھی یعنی کتنے بیچین ہو رہے ہیں کہ ہمارا یہ نیشنل ریفائنڈری تھوڑا نیچے آ گیا اللہ کے بندے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے چھے چھے سو روپے پر بھی بلک میں نیشنل ریفائنڈری لیا ہوا تھا چھے سو روپے کا یہ ابھی وہ بھی بیٹھے ہوئے کہ ان کے ریڈ پر آئے گا نیشنل ریفائنڈری یہ تو ان کے ریڈ پر ہاں پر آپ اس کو بیچے آرام سے فیلال بیٹھے رہے اس کے اندر یہ آجی ارسلان خان صاحب آپ کو ان میوٹ کہا رہا ہوں میں اسلام علیکم قائد صاحب والیکم السلام علیکم قائد صاحب اس عقومت میں تو صرف ایک پریزاد امیر ہو سکتا ہے اور تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا یہ تو اندازہ ہو گیا ہمیں اچھی طرح دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ یہ ٹریٹ کا جی کیا سین ہوا تھا یہ فورٹی وان پوائنٹ کے سامتنگ پر اپر کیپ لگا ہے اس کے بعد ان میں کلوزنگ 39.95 پہ دے دیئے یہ کیا ریزن ہے اس کا کانڈری بتا دیئے جی سر وہ پو سیشن میں بھی جو ہے نا ہوتی رہتی ہے بائنگ سلنگ نا تو نیچے کوئی آیا گیا ہوگا بائر یعنی سلر آیا ہوگا نیچے کے ریٹ پر پو سیشن میں تو کسی نے وہ نیچے کے ریٹ پر بائے کر لیا ہوگا یہ تو وہ جو ہے نیچے کا جو نا وہ جو آخر سٹل ہوتا ریٹ تو وہ آگیا ہوگا بہرحال جو بھی ٹریٹ کے اندر آخری ٹائم ہی بائنگ آئی ہے اچھی بائنگ آئی ہے یعنی کہ ٹریٹ کوئی کٹھا کیا جا رہا ہے سیمپل سی باز یہ آپ سے میں بار بار تقریر کر چکا ہوں ٹریٹ کم از کم ڈیڑھ سو روپے والا سٹاک ہے کم سے کم زیادہ زیادہ ساڑھے ساڑھے تین سو چار سو روپے والا یہ سٹاک ہے یہ اور جب یہ آخری دفعہ چلا تھا جب اس نے آئی بنائے تھے تو تئیس بائی بائیس تئیس کٹھے لوک اس نے رگائے تھے یہ اس کے اندر اتنا دم موجود ہے ٹریٹ کے اندر کہ یہ جا سکتا ہے بڑی بڑی کمپنیوں میں اس کا شمار ہوتا ہی آجی مدرسر علیہ السلام علیکم سار وآلیکم السلام ڈیویڈنڈ بھی نائنٹی روپیز پر شیئر ہے تو اس کا سر تھوڑا سا آپ سے نا پوچھنا تھا کہ اس کو اگر ہم بائی کرنا چاہیں اور ایکس ہونے سے پہلے پہلے بیچیں تو کس ریٹ پہ ہمیں خریدنا چاہیے اس کی سپورٹ اور ریزسٹنس کیا ہوگی یہ کانڈلی بتا دیں آجی سر ابھی یہ ہوتا ہے نائنٹی روپیز کا ابھی یا تو اپنے پانچ سو روپے کا اس کو لیا ہوتا تو ابھی یہ اس کا ریٹ چاہ رہا ہے چیس سو پندرہ روپے پانچ سو کا لیا ہوتا چھے سو پندرہ پر آپ نے یعنی کہ ایکس ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کو فائدہ یہ ابھی چھے سو پندرہ آپ لیں گے ابھی کیا اوپر جائے گا کیا نیچے آئے گا یہ فیلال اوپر کی ریزسٹنس ہے چھے سو بیس اور آہ نیچے کی سپورٹ ہے اس کی آہ تقریباً آپ چھے سو روپے زین میں رکھ لیں یہ چھے سو اشاریہ اکیس میرے سامنے نظر آ رہی ہے یہ چھے سو کی تو یہاں پر جو ہے نا لینا بلکل بھی صحیح نہیں ہے اس کو ڈیویڈینڈ کے لیے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ڈیویڈینڈ کے لیے اس کو لے لیں یہ ڈیویڈینڈ کے لیے یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے ڈیویڈینڈ کے لیے تب صحیح ہوتا ہے جب پہلے آپ اس کو لے لیتے ہیں نیچے کی لیول پر یہ یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اوپر جائے گا تو میں اس کو لے لوں تو ڈیویڈینڈ کے پاس پاس سے تو مسلسل آئی اٹھارہ نومبر کے بعد سے مسلسل نیچے ہی آ رہی ہے تو چلنے کا فیلہ چانس کم ہی لگ رہا ہے اس کو آجی مزر عباس صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں آجی صاحب بیجیل کی بائنگ ہے دس رو پہ کی تو کانیلی اس کو اور ہی رکھوں یا کوئی سٹاپ لاس لگانے جی آجی صاحب بھی تو آٹھ شریہ پچیس پر آیا ہے نا یہاں پر اور لے لے اس کو سر اس کو کٹھا کرتے جائیں یہ نیچے نیچے یہ بہت اچھے لیول پر ہے یہ ہو سکتا ہے چھے روپے سات روپے پر اگر آپ کو یہ موقع دیتا وہاں پر بھی آپ اس کو لینا ہی بنے گا یہ بیچنا نہیں بنے گا یہ اور بیچنے کے لیول ہے اس کے سولہ ستنا روپے یہ اور یہ بہت اچھے لیول پر آپ نے اس کو اکمولیٹ کر لیا یہ اور اس پر یہ کی نہیں رکھے یہ کمپنی سے ہی آئیے بلوجستان گلاس والی یہ اور اچھے خاصے پیسے دے گا یہ آپ کو یہ بلوجستان گلاس آجی نہیں محمد صاحب آپ کو انویٹ کر رہا ہوں میں السلام علیکم السلام میں نے جی ایک جینل کا آج پوچھنا تھا آپ سے کہ اس نے فرائیڈے کو بھی ایک آخری پانچ منٹ کے اندر ایک چالیس سے فلکل فورٹی تھری پہ گیا ہے یہ اور آج بھی اس نے یہی حرکت کی کہ ایک چالیس سے اقدم فورٹی تھری پہ گیا پھر فورٹی تو پہ آیا پھر فورٹی تو ففٹی پہ ایسے کچھ بند ہوا اور والیم بھی کوئی نہیں تھا کسکر سے تیس بتیس ہزار کا ٹوٹل والیم بنا ہے اس کا سارا دن سات ساڑھے سات ہزار تھا آخر میں بتیس ہزار یہ مجھے سمجھ بھی سر کے پانچ منٹ میں صرف آخری کے پانچ منٹ میں کیا ہوا کیا کرتے لوگ جی آجی سر فیلاز کی یہی پر ہی اوپر کی ریزیسٹرنس ہے نا تقریباً بیالیس روپے اور بیس پیسے کی اس کی تقریباً وہی پر ہی یہ کلوز ہوئے بیالیس روپے اٹھانہ پیسے پر آہ تو تیس ٹائم یہ بیالیس روپے بیس تیس پیسے سے اوپر اوپر کلوز ہو جائے گا تو انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ یہ پھر فورٹی فورٹی فائیو کے قریب قریب اس کے جانے کے چانسز ہیں اور یہ نکل جائے گا اور یہ میرا پوچھنا یہ تھا کہ یہ سب لاز پانچ منٹ میں دو سے تین روپے اقدم جم کرتا ہے پھر واپس آج جاتا ہے یہ سمجھ بھی سٹاک ہر کسی کے پاس نہیں ہے نا وہی چاریس ہزار سٹاک کا ٹوٹلیس کے اندر کام ہوا یہ اور ہو سکتا ہے صبح سارا دن اس کا چلانے والا وہ سویا رہتا ہے اور آخری آدھے گھنٹے میں جگتا ہوگا تو وہ تھوڑا بہت لے لیتا ہے پھر بیج لیتا ہے ایسے کر کے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ بلکل ڈیڈ سٹاک ہے یہ تو ہے تو یہ بلکل سولیڈ قسم کا سٹاک ہے اور اس لیول پر تو یہ بہت اچھا ہے یہ اور یہ چلا بھی جائے گا سر جس ٹائم بھی یہ پھنٹالیس سرفیس اوپر پر کلوز ہو گیا تو پھر یہ دوبارہ ہوئی اٹھالیس پچاس کے قریب قریب چلا جائے گا یہ یہاں پر یہ بلکل جام ہو گیا مارکیٹ جتنی بھی نیچے اوپر ہوتی رہی ہے یہاں پر یہ لیٹا رہے گا آرام سکون سے یہ فیلال جو اس نے بوٹم بنایا تھا ٹھرٹی نائن پائنٹ نائن سیون اس کے بعد سے تو اس کے اندر ریکوری چل رہی ہے یہ اور امید یہ کہ تین اگر پہ یہ چلے گا اوپر کیونکہ یہ ڈبل بوٹم بنا کے یہ اوپر آیا ہوئی ہے جس ٹائم یہ کروس کرے گا لیول پٹی تری پائنٹ فائی سیون کا تو پھر اس کے اندر اور بھی آپ تیزی دیکھ سکتے ہیں پھر پوری مارکیٹ ہی ڈال پڑی ہوئی ہے جی نسیم دائر صاحب آپ پرمیوٹ کر رہا ہوں میں سلام علیکم سلام علیکم السلام جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سپر ٹرینڈ جو ہے اس کو کون سے ٹائم فریم پہ لگانا چاہیے کیا یہ افیکٹیو ہوتا ہے کو ہوتا ہے سپر ٹرینڈ سر ہلو جی جی مسار کو ہوتا ہے سپر ٹرینڈ کی بات پہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپر ٹرینڈ جو ہے وہ وہ یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کو کس ٹائم فریم میں لگانا چاہیے کیا یہ افیکٹیو ہوتا ہے سپر ٹرینڈ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھے سپر ٹرینڈ آپ کس کو کہہ رہے ہیں یہ یا تو یہ جو ہمارا جو ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں انڈوسٹری کا وہ ہے سپر ٹرینڈ یا کون سے ٹرینڈ کی باری دوبارہ نیوٹ کریں آپ جو ٹرینڈ کی اگر آپ بات کریں کہ یہ جو ٹرینڈ ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی بھی سٹاک ویراک اگر آپ اس کی بات کریں تو بلکل ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے رہا سر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ شورٹ انڈ بنے ہیں پوزیشنل ٹریڈڈر ہیں انویسٹر ہے کون ہے آپ یہ پہلے تو اپنی ڈیفینیشن کریں نا کہ میں انویسٹر ہوں جب انویسٹر ہیں تو پھر اس کے ساتھ سے آپ نے جو ہے وہ ٹائم فرم جا بس لیٹ کرنا ہے کہ بس کم ایک دین دو دین اس سے اوپر یعنی ایک دین سے اوپر اوپر والا یہ اگر آپ شورٹ انڈ بن میں کام کرتے ہیں پندرہ منٹ بس پندرہ منٹ یا تیس منٹ اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا یہ اسے کم کم ہی ہو گئی ہے اپ ڈیٹ ٹریڈر ہیں تو پانچ منٹ سے زیادہ کا آپ نہیں دیکھ سکتے یہ آجی شویب سب راہوٹ پندی سے سلام علیکم وآلیکم السلام جی سر ایک تو ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ جو جو ایٹی آر ہے ایویٹ ٹو رینج انڈیکیٹر اس کے ذریعے سٹاپ لاؤس کیسے لگاتے کرنی ابھی وقت ملے تو پھر کوئی ویڈیو بنا دیجئے گا اور دوسرا یہ سوال یہ تھا کہ پی پی ایل اور او جی ڈی سی کافی عرصے سے شروع ہوئے ہیں یہ ان کے جانے کے چانسز کب تک ہیں اوپر آجی سر یہ جائیں گے نا بھی اوپر جائے گا تو پی پی ایل اور جی ڈی سی بھی چلیں گے آج بھی اچھے پر فرم کر رہے تھے یہی چلائیں گے سر انڈیکس کو یہ ابھی لے ان لیولز پر ان کو بائی کر لیں اور پھر ان کے اندر بیٹ جائیں پی پی ایلے تو پشلے جنہوں اپنا لو لگایا تقریبا جو ہے وہ سکسٹی نائن روپیس کے راؤنڈ باوٹ اور پھر اب آہستہ ہے سر ریکاوری پی چھتر بے پر یہ چلا گیا اور بھی تیز ہو جائے گا جس میں یہ سیونٹی نائن سے اوپر پر ٹریٹ کرنا شروع ہو جائے گا تو پھر یہ اور بھی تیز ہو جائے گا یہ تو یہاں پر لینا بند ہے سر ان کو لے کے بیٹ جائیں چک کر کے اور یہ بہت سولیڈ قسم بسٹ ہو گئے یہ آجی ملک شوہب صاحب ہے سیوالیکم 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 فوجی فوڈ کا پتہ کرنا جا رہا ہوں گے اس اس ریٹ پر بائے کرنی چاہی ہے فریش بائنگ فوجی فوڈ دس روپے سے نیچے نیچے آپ کو ملتا ہے بلکل لے کے بیٹ جائیں اس کے اندر یہ فوجی فوڈ رکھنے والا سٹاک ہے لیکن یہ دیٹ ٹرڈنگ والا سٹاک نہیں ہے اب یہ نہ سمجھے کہ میں ابھی لوں گا تو ابھی اس سے یہ چلنا شروع ہو جائی ہے ابھی دس روپے پر ہی ٹریڈ کر رہا ہے دس روپے سے تھوڑا اور نیچے آپ کو ملتا ہے تو اس کو لے کے بس بیٹھ جائیں اور آپ نے بیچنا ہے اس کو جو ہے اگر چھوٹے ٹائم میں بیچنا تو بارہ تیرہ روپے میں اگر تھوڑا رکھ سکتے ہیں تو پھر سترہ ٹھارہ روپے میں جاؤں کہ اس کو بیچیں اگر سال ایک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو آج ہمجد صاحب آپ کو نمیوٹ کرو اسلام علیکم قیش صاحب کیا آ رہا ہے ٹھیک ہے اللہ علیکم قیش صاحب آپ کو پتا ہے ٹیکنکلی تو جیسے آج کینڈل بنی ہے بڑی زبردست قسم کی بنی لیکن وہ مارکٹ کو اوپر وہ نہیں لے کے جا سکیں میرا خیال ہے شاید اس پر جیسے کہ والیم بہت کم تھے ورنہ اگر کینڈل کی پوزیشن دیکھیں تو وہ بڑی آلہ تھی لیکن وہ مارکٹ اس حساب سے اوپر نہیں گئی دوسرا قیش صاحب میرے تین چارس طاق میں نے لیکھے لیے ہوئے ہیں جس میں سرل ہے اور جی چینل ہے سی پی ایچ ایل ہے ٹریٹ ہے یہ میرے تین چار چار پائی پانچ روپے نیچے ہے اس میں وہاں پہ اکمولیٹ کل ہوئی ہے جہاں پہ اگر وہاں پہ پوزیشن میں جائے تو میں اس کو سیلوڑ کر گئی ایک دوہ نکل جاؤں اس سے یہ گالی بتا لیں جو پڑے ہوئے نا بس ان کو پڑے رہنے جائے یہاں پر نا اور یہ جب آپ کے ریٹ پر آئے تو وہاں پر بیچنا نہیں ہے وہاں پر پوچھنا ہے یہ ابھی جائیں گے آپ کے ریٹ پر تو یہاں تین چار چار پی کے فرق سے تو کوئی فرق ہی نہیں ہے یہ والا اگر یہ اگر آپ نے سی ٹی فارما لیا ہویا ہے یا اپنے سر لے لیا ہویا ہے یہ تو یہ ایک ایک جھٹکے لگائیں گے تو یہ لاک ٹو لاک اوپر جانا شروع ہو جائیں گے یہاں سے مارکٹ باؤنس پیک چلی جائے تو یہ ہی آپ کو اچھے خاص سے پروفٹ دیں گے اور یہ سارے سٹاک آپ کے بہت اچھے ان میں سے کوئی ایسا سٹاک نہیں ہے جو آپ کو لاؤس کروائے گی سارے پروفٹ والے سٹاک ہیں یہ وقتی یہ نیچے ہیں انشاءاللہ یہ کور ہو جائیں گے آپ بالکل ان کی ٹینشن نہ لے گا جی وسیم علی صاحب جب یہ اوپر جائیں گے تو آپ نے سکیلنگ کرنی ہے ان کے اندر باقی بیچنا جی نہیں کوئی جی وسیم علی صاحب جی اسلام علیکم قاضی صاحب آپ کا گروپ جوئن کی ہے نا تو میں نے سٹاک ایکسینج کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے اس سے پہلے مجھے اس کی کچھ بھی معلومات نہیں تھی اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور سر آج میں نے کوسم کو لیا تھا تین اوپے ساٹھ پیسے پر تو یہ میری بائنگ آج بالکل صحیح تھی یا پھر یہ مزید نیچے آ سکتا ہے بہت بہت شکریہ جی آ جی سر بہت اچھا ریٹ پر آپ نے اس کو لے لیا کوسم کو یہ اور یہ بہت اچھا سٹاک ہے تین اوپے پیسٹھ پیسے ساٹھ پیسے تین اوپے بچاس پیسے تین اوپے تیس پیسے تک بھی اگر یہ آتا ہے تو اور لینا بنے گا یہ تو بس آپ نے اس کو جلدی نہیں کر دی بیچنے میں یہ یہ نہیں ہے کہ چار پہ تک جائے تو آپ کہیں جی میں اس کو ایک دفعہ بھیج جائے تو پھر نیچے لے لوں گا نیچے والا آپ کو یہ موقع نہیں دے گا پھر یہاں سے یہ نکلا دو یہ دوبارہ جائے گا ساڑھے پانچ شیئر میں کے قریب ہی وہاں پر آپ نے اس کو بیچنا ہے آرام سے یہ آجی عزیز چرانیہ صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں سوالیکم آج صاحب آج مارکٹ جو تھی ٹوٹل فورٹی سیون فورٹی ایٹ پرسنٹ پلس ہوئی ہے ٹیک ہے اور مارکٹ کے اندر ہم اگر انڈیکس کو دیکھ رہے تھے ایٹی پرسنٹ مارکٹ کے جو پروڈیکٹ تھے وہ سارے کے سارے ریڈ زون کے اندر تھے دیکھیں سپوز کر لے کہ ایک مارکٹ کے اندر آپ بھی بتاتے ہیں کہ فورٹی ٹوی سیون ہنڈریڈ سے نیچے آتی تو مارکٹ خطرناک ہو جاتی ہے اور پوری مارکٹ کے اندر اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ اگر فورٹی سیون ایٹھ ہنڈریڈ سے نیچے آتی مارکٹ تو پھر اپنا مال لوگ بیچنے کی موڈ میں بیٹھے میں ہے کئی لوگوں سے ہماری ملاقات ہی ہوتی تو ان کا بھی اسی ٹیپر ہو جانے اب آپ سپوز کریں کہ یہ لوگ مارکٹ کو انڈیکس جو ہے یہ تو یہاں پر پکڑ کے رکھتے ہیں فورٹی ٹری ہنڈریڈ ٹو فورٹی ٹری تھاؤزن ٹو ہنڈریڈ ٹری ہنڈریڈ کے اوپر اور ڈیلی پیسہ ملٹ کرتے جاتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ پورا آپ کا ٹیکنالوجی سیکٹر جو تھا وہ ریڈ زون میں تھا آپ سیمنٹ سیکٹر میں تھا یعنی تقریباً سارے سیکٹر ریڈ زون میں تھے فورٹی ٹی پرسنٹ مارکٹ مائنس تو سر ایسا ہے کس طریقے سے ہوگا یہ تو وہی ہوگا کہ ہم آسرا کھاتے رہ گئے کہ نہیں مارکٹ ابھی سیپ زون میں فورٹی ٹی ہنڈریڈ اور ایٹھ ہنڈریڈ سے نیچے نہیں آئی ہے اور پتا چلا کہ ہمارے پیسے جو ڈیلی میلٹ ہو ہو کر ہمارے پاس ٹوینڈی ٹرٹی پرسنٹ رہ گئے جی سیر سوال آپ کا ساتھ ہے تو بہت سے بردست اور ٹیکنیکل سوال بھی ہے یہ ساتھ دیکھیں نا یہ آپ کی جو ہے نا یہ تو گیم کرتے ہیں یہ ساری انہوں نے آپ کے پیسوں کے ساتھ کھیلنا ہے آپ کو مینٹلی ٹورچر کرنا ہے آپ کے سٹاک انڈیکس کو وہیں پر کھڑا کر کے پہلے وہ کیا کرے تو اوپر انڈیکس انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا پورٹی سکس کے قریب کھڑا کر کے ایسا ایسا سٹاک کو نیچے ڈسکاؤنٹ کرتے گئے یہ اور جو ہے نا ہمیں انڈیکس کے پیچھے لگائی رکھائی ہے اور پھر ایسا سٹاک نیچے اب یہاں پر فورٹی تری پر آپ اس کو ہر صورت مارکیٹ کو یہاں سے ریکاور کرنا چاہے لیکن آپ انڈیکس کو انہوں نے سپورٹ دی ہوئی ہے اور سٹاک آپ کے تھوڑے تھوڑے کر کے اب یہاں پر وہی چیز جا کہ اگر تو آپ کا سٹاک اچھی کمپنیوں کے پھر تو آپ کو ٹینشن کی ضرورت اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ اپنے سٹاک کو بائی بیک کر رہے ہیں یعنی کہ خرید رہے ہیں اپنے ہی سٹاک کے ان کو پتا ہے کہ ہمارے سٹاک بہت اچھے ریڈ پر آئے ہیں اور آنے والے دنوں میں بہتر ہو جائیں گے اور وہ سٹاک جس کے ریزلٹ بھی اچھے آئے ہیں اس کے واپس ریکاور کرنے میں کوئی یعنی کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ ریکاور نہ کرے گا جیسے آپ کا پی ایس او بھی آت اچھا پرفارم کر رہا تھا پی پی ایلو جی بھی اچھے چھے پرفارم کر رہے تھے یہ باقی جو آر ایڈی سٹاک اپنی ریلی کمپنیٹ کر چکے ہیں ان کے اندر تھوڑی گراوٹ زیادہ نظر آ رہی ہے کیونکہ لوگ زیادہ ان کے اندر پھسے ہوئے ہیں یہ یا اور ان کے اندر پھسنا چاہتے ہیں جیسے اوپر سے جو ہے یہ نیٹ سوالٹی آرچی وغیرہ یہ کافی اوپر سے ہو کر نیچے آئے ہیں این آر ایل اوپر سے ہو کر کافی نیچے آیا تو لوگ آپ چاہ رہے ہیں کہ مزید انہی کے اندر بھائی کیا جائے کہ آپ یہ پھر دوبارہ باؤنس پی کر جائیں اور انہی سٹاکس کو بڑا پلیئر ایس طرح سا کر کے مزید ان کو بھی واپس لے کے جائے گا یہ لیکن پہلے وہ آپ لوگوں کو بھی صحیح کر کے ازمائے گا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر پہر حال سر اس کو فیلال یہی ہے کہ بجائز کہ آپ لوگ یہاں پر پینک سیلنگ کریں یہاں پر اگر پینک سیلنگ آ جاتی ہے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ اپنا سٹاک بیج دیں آپ کے سٹاک نیچے آ رہے ہیں تو بیج دیں نیچے آپ کو موقع ملے گا نیچے کہ آپ کو یہاں پر یہ موقع ملے یا نہ ملے یہ اور یہاں سے آنے والے دو چار دن میں کوئی اچھی نیوز آ جاتی ہے اور مارکیٹ کہ یہ بھی لوگ میں ادھر بھی لوگ میں کل لے لوں گا کل پھر آنے والے جنہوں میں تین چار پرسنٹ اوپر دس کیارہ پرسنٹ کا گین تو ان کے اندر نظر آ سکتا ہے یہ تو پھر لیتے لیتے بھی کافی دیر ہو جائے گے تو بہتر یہ کہ انڈیکس کا ہی ویڈ کیا جائے اس طرح نہیں نیچے آ رہے اس ٹاک جس طرح ان کو آنا چاہیے ایک ایک پرسنٹ دو دو پرسنٹ کی کوئی نہیں خیر ہے اور انشاءاللہ ریکاور بھی ہو جائیں گے صرف نیچے کی جو سپورٹ ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ یہ یہ ان کی سپورٹ ہے یہ وہاں تک آپ اس کا انتظار کریں اگر اس سپورٹ سے بھی سٹوک آپ کے نیچے آتے ہیں پھر بے شک آپ ان کے در سے نکل جائے جیسے فر اگزامپل ہم ایوین کی اکر بات کرتے ہیں ایوین کی آپ کو سپورٹ بتائی ہوئی ہے کہ یہ آئے گا تقریباً ایٹی ٹو ایٹی ٹری روپیس کے قریب قریب تو وہی تقریباً ایٹی ٹری پائنٹ نائن نائن پر آگیا اب جس ٹائم بھی یہ ایٹی ٹو روپیس سے نیچے نیچے کلوزنگ دے ایک دفعہ آپ اس کے اندر سے نکل جائیں پھر دوبارہ آپ اس کے اندر کا انٹری لیں یا تو یہ اوپر کے لیول پھر آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ وہ لیول کروس کرے گا میں اس کے اندر لوں گا یا نیچے کی مزید اس کی سپورٹ کون سی ہے ٹی آر جی کی نیچے کا جو سپورٹ ہے وہ اپنے 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 سٹاک کی سپورٹ کا پتہ ہونے چاہیے کہ یہ اس کی بہتر سپورٹ ہے بس یہاں تک میں اس کا ویٹ کروں گا چاہے انڈیکس جی تر مرضی جاتا ہے میں اپنے سٹاک کو یہاں سے نکال دوں گا لیکن یہاں پر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے اچھے سٹاک انویسمنٹ والے پوائنٹ آف یو سے لیے ہوئے اور آپ کو ان میں لاؤس بھی زیادہ ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کوئی نہیں جہاں پچیس پرسنٹ کا لاؤس ہوں بھر پینتیس پرسنٹ کا لاؤس ہو جائے گا لیکن آپ اگر آپ کو پیسہ جلدی نہیں چاہیے آرام سکون سے آپ بیٹھ سکتے تو بیٹھے رہے ان سٹاک کے اندر ریکاور تو کرنی ہے مارکین نے اور ان سٹاک نے بھی ریکاور کرنی ہے تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کوئی سی کیٹیگری میں آتے ہیں یہ یا تو آپ اس ٹاک کو سپورٹ توڑ کے جب وہ نیچے آئے گا تو اس طرح نہ آپ وہی پیسہ کسی اور میں لگا دیں گے یہ بھی اگلا سوال آ جاتا ہے یہ وہاں بہر آزار انشاءاللہ بہتر ہوگا یہ وہاں آجی احمد علی صاحب آپ کنمیوٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم صاحب میں نے ذرا دو منٹ لوں گا لیکن بعد ذرا فائدے کی ارض کروں گا کہ میں نے این آر ایل بائی کیا تھا دو سو پچھتر پر ایک ہزار تو یہ ہوا دو لاکھ پچھتر ہزار آج اگر میں اس کو سیل کر دیتا دو سو پچاس روپے پر کیونکہ چوون کا ہائی بنایا اس نے تو مجھے پچیس ہزار کا لاس ہو جاتا پھر اسی طریقے سے آج اس نے لو بنایا دو سو بتیس کا میں میکسیمم چالیس پر پھر بائی کر لیتا میرا ایک ہزار این آر ایل میرے پاس پھر واپس آ جاتا لیکن اس پچاس اور چالیس کی بائی سیل پر مجھے دس ہزار بچ جاتا جو میرا پچیس ہزار کا لاس ہے وہ پندرہ ہزار کا رہ جاتا کیا اس سٹریجیڈی کو کیا جا سکتا ہے جیسے کل بھی کیونکہ این آر ایل کو میں نے دیکھا ہے یہ پانچ سے دس روپے کم از کم اوپر نیچے جاتا ضرور ہے کبھی تیس اور کبھی پانچ اس کے درمیان پھرتا ہے جی بلکل آجی سر بلکل اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے نا اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں دو سو بتیس کی اس کی بہت اچھی سپورٹ آئیے اور یہاں پر اگر آپ بیج کر آپ کا ذہن مدد ہے کہ میں دو سو بتیس پر اس کو لے لوں گا اور اگر یہ دو سو بتیس بھی برے کر کے نیچے چلا جاتا ہے تو آپ اس کے اندر سے وقت ہی نکل سکتے ہیں پھر ہو سکتا ہے یہ اس کی نیچے والے لیول آ جائیں پھر اس کی نیچے والی سپورٹ لکھنی پڑے گی کہ مزید نیچے اس کی کون سی سپورٹ ہے اور جو ہی آپ کو لگے کہ یہ دو سو بتیس پھر باؤنس بیک آ رہا ہے تو وہاں پر پھر اس کو لیا جا سکتا ہے یہ تو بلکل آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ یعنی کہ بلکل ایکٹیو ہے مارکیٹ کے اندر اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں مارکیٹ کو پورا ٹائم دیتے ہیں تو صبح پہرے ٹائم آپ اس کے لئے لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جس ٹائم بھی تھوڑی سی بھی مارکیٹ ریکاور ہوتی ہے تو آپ کا نیٹ سول بھی تیز ہو جاتا اگر آج بھی دو ڈائی سو پوائنٹ پلاس ہو جاتی مارکیٹ آپ کا نیٹ سول میرے حساب سے کم ایس کم یہ لوگ کے قریب قریب پہنچ جاتا دو سو پینسٹ رپے کے قریب قریب آپ کو یہ ٹریڈ کرتا ہوا نظر آئے گا یہ اس طرح مارکیٹ کے ساتھ یہ چلتا رہے گا یہ اور اگر آنے والے دنوں میں مارکیٹ کو انہوں نے گرا دیا تو پھر یہ آپ کا آہ ایک سو ساٹھ رپے پر بھی آ سکتا ہے ایک سو ساٹھ پر آ سکتا ہے لیکن چھے سو پر جا بھی سکتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر پوری صلاحیت موجود ہے یہ آجی گریز اختر صاحب آپ کو انمیٹ کرو اسلام علیکم جی یہ پینی سٹاک ہے تین سی ٹی ایم کے الیکٹرک اور کوسم اس وقت کس میں انویسٹ کرنا بہتر ہوگا تینوں میں سے فیلال تو کوسم کے اندر جائے نا آہ پاور زیادہ موجود ہے کے الیکٹرک بھی اچھا ہے لیکن وہ چلنے میں تھوڑا دیر لگاتا یہ کوسم جو ہے وہ جلدی ریکاور کر دے گا سی ٹی ایم بھی ٹائم لگائے گا یہ آجی ارسلاح ایڈر صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں اسلام علیکم سر یہ یونیٹی اور ایٹی آر ایل کو اگر ابھی بندہ ایوریج کرنا چاہے تو کر سکتا کیا نہیں جی آجی سر بلکل کر سکتا نا یہاں پر ایوریج کرنے میں کوئی پروپلم نہیں ہے تو یہ بہت بوٹم ریٹ اینڈ کے لیکن یہ انڈیکس کو بھی پھر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ اگر انڈیکس یہاں سے گر گیا نیچے اور یونیٹی جو ہے یونیٹی اب یہاں پر جو ہے نا اس کے قریب کی سپورٹ دیکھنے پڑے گئے کہ یونیٹی کی اب قریب کی سپورٹ کونسی ہے فیلہ جس طرح یہ مارکیٹ رکھی بھی ہے تو بہتر یہ کہ تھوڑا سا سبر کر جائیں ہو سکتا یہ یونیٹی آپ کو جو ہے وہ پندرہ سولہ رپے کے قریب قریب مل جائیے تو یا تو یہ پندرہ سولہ پر آ جائیں وہاں پر آپ اس کو بائے کر لیں یا پھر یہ اپنا لیول بریک کریں یہ اس کا جو قریب قریب کا لیول ہے وہ بنتا ہے تقریباً جو ہے یہ بنے گا 23 رپے کا یہ اگر یہ 23 رپے سے اوپر اوپر ٹریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہاں پر آپ اس کو جائنا دوبارہ بائے کر سکتے ہیں یہ بیش میں لٹکا ہوئے یہ اور واقعی اٹک ریفائنے کا پھر بعد میں کسی نے پوچھا تو جی سربراہ شیخ صاحب ٹی پی ایل پی ایک آج میں نے بائی کیا تھا تقریباً دو رپے مائنس پہ پھر وہ لوگ پہ سٹاپ لوس ہو کیا تھا اس پہ وہ سیل ہو گیا تھا تو ابھی پوزیشن بنتی ہے ٹی پی ایل پی میں میں دوبارہ لے سکتا ہوں کل اس کو ٹی پی ایل پی لے سکتے ہیں تقریباً پھر آپ نے 344 روپے کا جو ہے نا یہ سٹاپ لوس رگا رہا ہے 34.50 کا یہ اس کا سٹاپ لوس لگا کہ آپ اس کو لے لیں لینے میں پریشانی نہیں ہے تھوڑے سے دو اکر پہ مزید موچھے لگتا ہے کہ سکینڈر سے نکلیں گے یہ یہ آئے گا تقریباً بتیس روپے کے قریب قریب جو اس کی اچھی سپورٹ ہے بتیس ساڑھے بتیس روپے کے قریب قریب تو بہتر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا آنے جو نیچے ساڑھے بتیس پر تو وہاں پر لے لیں وہ بہت سپورٹ ہے اس کی وہاں پر تو جب یہ کہیں ساڑھے بتیس روپے سے نیچے کہیں آ گیا پھر یہ بہت نیچے آ جائے گا یہ تو امید یہ ہے کہ ساڑھے بتیس سے یہ ٹکرا کر جو نا واپس چلا جائے گا آج بھی بہت سے ممبر جوتے ہیں انہوں نے مجھے یہی میسیج کیا کہ ہم نے ٹی ایل پی کس نے ففٹی ٹو کا لیا ہوا ہے تو کس نے جو ہے اس کو پینتالیس روپے کا لیا ہوا ہے تو ہم کیا کریں ٹی پی ایل پی کے ساتھ تو سب سے میری جو ہے وہ آج میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے بندے یا تو جب لیتے ہیں اس time آپ پوچھا کریں کہ میں ٹی پی ایل پی باون روپے پر میں لے رہا ہوں یا پنتالیس روپے کا لے رہا ہوں لوں یا نہ لوں مشورہ تو کم اس کے ماب کریں اب باون روپے کا ٹی پی ایل پی یا پنتالیس روپے والا ٹی پی ایل پی اب جب نیچے لگنے والا ہے تو آپ اسے پوچھ رہے کہ میں کیا کروں اس کے ساتھ تو دس روپے کا یا پندرہ بیس روپے کا لاز آپ کو ہو رہا ہے تو میں اب کیا کروں اس میں جو ہے نا آپ میرے کندے پر بندوق رکھا کے چلانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا مشورہ دوں یہاں پر پندرہ روپے لاز تو میں نہیں آپ کو مشورہ دے سکتا کہ پندرہ روپے کا لاز ہے تو آپ اس کو یہاں پر بھیجتے ہیں اللہ کہ بندے اسی ٹیم میں آپ پوچھتے ہیں جب دو روپے نیچے آیا یا تین روپے نیچے آپ پوچھیں ٹی پی ایل پی ہم نے لیا ہے کہ ہم اس کا کیا کریں اول تو لینے سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ ہم لینا چاہتے ہیں تو ہم اس کا کیا کریں گے تو یہ ٹی پی ایل پی جو ہے یہ ایسی کمپنی ہے جو اوپر بھی جاتی ہے تو نیچے بھی اسی سپیڈ کے ساتھ یہ نیچے آتی ہے یہ تو یہ بہت رسکی ہے یہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ اس کے بارے میں کمنٹ کیا تھا کہ وہ ہی لے جو اوپر نیچے اپنا بلڈ پریشر کر سکتا ہے آجی فیصل شیئر صاحب سلام علیکم قائد صاحب والیکم سلام جی قائد صاحب میں اینل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں تقریباً میرے پاس سکسٹی تھاؤنڈ شیئر ہیں پتہ نہیں اگر اس کو ریپلیس کر دوں ٹیلی سے یا ٹی پی ایل سے آپ کیا مشورہ ہیں جی سر بلکل بھی جو ہے نا مشورہ نہیں ہے صحیح میرا میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس کو اولڈ کر کے رکھیں ابھی وقتی یہ نیچے آیا ہوئے اس کے پائے کا سٹاک نہ ٹیلی ہے تو نہ کوئی ٹی پی وغیرہ کوئی اور سٹاک اس کے پائے والا سٹاک ہے ایسگر نائنگ کا یہ پروپر ایک کمپنی ہے پروپر ان کا ایک بزنس ہے کام کرتے ہیں یہ ٹیکسٹائل کا تو بہتر یہ کہ اس کو آپ بوڑ کر کے رکھیں اور یہ ہی ریکاور کرے گا آپ کا سٹاک یہ یہاں پر پیسے ہیں تو تھوڑے بہت اوڑ لینے بس آجی علی ایڈر صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں آجی علی ایڈر صاحب علیکم علیکم السلام سر میں یہ پوچھنا 70 نگے ہاں سوال ہے کہ اگر یہ نیچے گیر جاتا ہے انڈیکس نیچے گیر جائے گا تو انویسٹر ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے جس نے اپنے اچھے سٹوک انویسٹمنٹ کے لیے لیے ہوئے اس کے سٹوک وقتی اگر نیچے آب ہی گے تو انویسٹر ہے اس کو کیا پریشانی ہے اس کو پتا ہے میں سال ویٹ کر سکتا مارکیٹ کو ریکاور کرنا یہ والا اس کو تو میرے سام سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے پریشانی اس کو ہونی چاہیے جس نے کسی سے ادھارے پیسے لیے ہوئے یا جس نے تین مہینے کے لیے مارکیٹ میں پیسے ڈالے تھے کیا بھی ڈالوں گا تو ابھی میرے ڈبل ہو جائیں گے تو پریشانی ان کو ہونی چاہیے ادھر ویچو انویسٹر ہے مارکیٹ چاہے 39000 پر آئے یا 33000 پر آئے اس کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے آجی علی مدین سب آپ کو انویٹ کرو میں اسلام علیکم والیکم السلام جی سر وہ میں نے وہ جی ٹیک لیا ہے جی ٹیک لیا ہے بل کونٹیٹی میں بارہ ساٹھ میں سر کیا کروں اس کے ساتھ آجی سر اس کو اوڑ کر کے رکھے نا یہ سوڑھ ستنا روے والا سا سٹوک ہے آپ بس سے ابھی تنگ بڑھ گئے ہیں یہ شورٹنگ کے لیے لیا تھا آپ نے اس کو جی میں نے اس لیے انویسمنٹ کے لیے انویسمنٹ سے لیا ہے انویسمنٹ سر پھر ٹھیک ہے یہ گیار روی اٹھارہ پیسے پر آیا ہے یہاں پر اور بھی لینا بنتا ہے اور یہ جائے گا سر اس کے لیے اتنا پیسہ لگایا ہے انہوں نے گنی والوں نے تو یہ اس کو لے جائیں گے اوپر کر کے یہ یہ سر مارکیٹ کا ویٹ کریں مارکیٹ جو ہی چلے گی تو آپ کا یہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا یہ آجی محمد زائد صاحب آپ کو انمیوٹ کروں میں السلام علیکم مارکیٹ کا مجھے تو سمجھے نہیں آسکتی اگر آپ نے کل ڈبل ڈیل بائیک روائے گا نا مرے خیال کل یا پتری ہو جو میں والے دن کونز اٹھار سر ڈبل ڈیل آج پھر اس کا لو لاکھ لگا ہوا تھا کیا کریں اس سر پھر حال یہ ہے نا کہ جو سٹاک آپ نے لیے ہوئے ہیں اس کو بس لے کے آپ ایٹھ جائے اور تیم مہینے مارکیٹ ہی نہ دیکھیں بس یہ کام کریں گے روز روز مارکیٹ دیکھیں گے روز روز آپ جو نا بلڈ پریشر کے مریض بنتے جائیں گے کہ یہ کیا کر رہی ہے مارکیٹ اس مارکیٹ کا سب سے ساتھ رہی ہے کہ اچھے سٹاک لے کے مارکیٹ کا ٹرمینل بان کر دیں ایسا پاسورٹ لگائیں جو آپ کو بھول جائے تھوڑے تیر مہینے کے لیے پھر اس کے بعد بروکر سے پوچھے کہ میرا کیا پاسورٹ آئی ہے تو پھر اس کے بعد انشاءالہ تیر مہینے کے بعد دوبارہ کھولیں گے تو اچھی خاصی مارکیٹ آپ کو بہتر نظر آئے گی یا چھے مہینے کا ویڈ کر لیں یہ چھے مہینے کے بعد مارکیٹ دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے سٹاک اوپر گئے ہوں گے یہ یہ روز روز آپ دیکھتے ہیں اور اپنا جو ہے بلڈ پریشر جو لوگ کرتے ہیں یہ اسی وجہ سے آپ کو یہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں آپ کے سٹاک کے ساتھ تاکہ آپ اور زیادہ تانگ ہو اور زیادہ تانگ ہو آپ کو پورٹ پولیو ریٹ نظر آئے اور آپ ایک دبا سارا کوئی بیج کے چلے جائیں اندر سے بس ان کی یہ خواہش ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں انیویسٹر اتنے کام ہے کہ یہ بگا دیتے ہیں جو آر ایڈی آتے ہیں ان کو بھی بگاتے ہیں ان کا پیسہ لے لیتے ہیں اور ان کو بگا دیتے ہیں یہ اور پھر چلاتے ہیں مارکیٹ کو آجی محمد نائیم صاحب آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں میں آجی نائیم صاحب موازم 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 صاحب ایڈیو ریٹ پر دو ستتر گائی ہے ٹیکن آج بھی وننٹی سیون تک اپی دو سور پہ آگیا تھا تو ایسا تو میں نے یہ انویسمنٹ کے حوالے سے اٹھایا ہوا ہے موازم صاحب سلام علیکم سر و علیکم السلام سر یہ کونور نرجی لیا ہوئے میں نے 33 پہ تو آج اس کی announcement بھی ہوئی ہے یہ اچھا dividend دے رہے ہیں تو یہ پوچھنا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ مجھے یہ profit taking کرنے چاہیے اس کا بھی 3860 پہ close ہوئے آج یا dividend کے لیے ویٹ کرنا چاہیے تھا ڈیویڈنڈ کام ڈیٹ ہے اس کی ایکس ڈیٹ کب ہے آج announcement ہوئی ہے سر وہ ایکس ڈیٹ کا تو مجھے exact پتہ نہیں ہے وہ تو پتہ چل جائے گا مجھے لیکن ابھی announcement آج ہوئی ہونا جی سر فیلال تو یہ اوپر ہی جا رہے ہیں اس کو جانے جیسے اوپر stop loss ویسار ٹریلنگ کرتے جائیں جو جو ایکس ڈیٹ قریب آتی جائے گی تو یہ چلتا جائے گا اوپر فیلال 38.60 اس کے اچھی closing ہے یہ والی اور آج بھی اچھا خاصہ یہ گرین ہی بند ہوگا اپنے لیور سے میرے ساتھ سے تو اوپر یہ یہ اور اس کو بہتر یہ کہ آپ جلدی profit taking نہ کریں بس ٹریلنگ stop loss کے ساتھ اس کو چلائی رکھیں یہ پھر قریب کا stop loss آپ رکھیں 37.10 کا یہ جب تک اس سے اوپر اوپر ہے تب تک چلتا جائے گا جو ہی یہ 39 کے قریب پہنچے گا تو آپ یہ اپنا stop loss 38 پھر کر دیجئے گا یہ اور یہ انشاءاللہ 77.50 کا پرسنٹ کا اس نے ڈیویڈینڈ دیا بھائی ہے اچھا ڈیویڈینڈ ہے اس کا یہ تو یہ ڈیویڈینڈ کے قریب قریب اور بھی تیز ہو گئی ہے جی سید احمد صاحب کراچی سے آپ کون میوٹ کر رہا اسلام علیکم سر علیکم سلام جی سر بس وہ پوچھنا تھا کہ مجھے اے وہ ڈبل جی آر اور ویوز میں نے ہولڈ کیا ہوئے تو اس کو کوئی وہ کہہ گتے ہیں سر سپورٹ بغیرہ اگر پتہ جاتے ہیں آہ سر ابھی تو یہ تقریباً بوٹم باری ہے نا دونوں سٹاک ڈبل جی آر بھی ہو گیا اور ویوز پی ہو گیا ڈبل جی آر باتا میں آپ کو بتاہتا ہے ڈبل جی آر برا نہیں ہے یہاں پر رکھنا بنتا ہے اس کو یہ پچیس رو پیپر آیا ہوا یہ صرف لوگوں کو پہنی کریں کہ اس کے نیوز بھی بڑی اچھی سرکولیٹ کر رہی ہے مارکیٹ میں اور یہ بہتر ہے یہ سٹاک یہ فیل آر یہ پچیس رو پیپر آیا ہوا ہے اور امید تو یہ ہے کہ اس کو یہاں سے جو ہے نا وہ ریکوور کرنا چاہیے ڈبل جی آر کو یہ ابھی کل کی دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا حسابتا ہے وقتی فیل آر جو ہے یہ تھوڑا بہت نیچے اس کے آنے کے یہ ساڑھے تہیس رو پی تھا کہ ایک دفعہ یہ ٹچ کر کے وہاں سے یہ پھر ریکوور کرے گا یہ ایک ڈیرڈ رو پیہ اور اس کے اندر سے نکلے گا ادھر وائس یہ پھر ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا آپ کا ڈبل جی آر تو بہتر یہ ہے کہ پھر آل اس کے اندر بیٹھا جائے اور رکھا جائے سٹاک ہوئی آجی شویب صاحب آپ کو میوٹ کر رہا ہوں میں اسلام علیکم قاضی صاحب والیکم السلام مجھے صاحب یہ نہ سمجھے کہ میں آپ سے کوئی گلا کر رہا ہوں یا شکایت کر رہا ہوں تو میرے پاس جی جی لے جی جی لے بائی کیا ہوئے وہ جو آپ نے ریٹ سینڈ کیا تھا اس ریٹ پر بائی کیا ہوئے تو آپ سے گلا نہیں ہے میں بہت ڈس ہارٹ ہوں کچھ میرا اس میں لوگ سو گیا کچھ پہلے لوگ ستا یقین کریں میں تنگ آیا بیٹھا ہوں مارکیٹ سے کیا کیا جائے کازی صاحب اس میں ہی میرا اچھا کاسا لوگ سو گیا جی جی میں بھی اپنے کتنے لیا جی چیل میرے پاس تقریباً بیس اک ہزار ٹوٹل یہ لیا ستائیس سرپے گا تھا آپ نے ستائیس تیس چالیس کی بائیں گے ستائیس یہ آپ کو پتا جی چیل کہاں سے آیا اوپر سے جی چالیس پچاس سے آیا جی چالیس پچاس پر یہ واپس بہنس بیک کریں کہ ابھی تو اپنے حال پوری مارکیٹ ہی نیچے آئی ہوئی ہے نا یا تو مارکیٹ ہم کہیں کہ مارکیٹ بھی تو فورٹی سیون تاوزان فورٹی ایٹ کا آئی لگا کے فورٹی تری پر آئی ہوئی ہے یہ تو واپس جو مارکیٹ فورٹی تری سے فورٹی سیون پر جائے گے تو ڈبل ڈیل بھی آپ کا جو ہے چالیس پہنتیس چالیس رفے کے قریب قریب اور یہ اس کے اندر کام بھی ٹھیک ٹاک ہو رہا ہے اس کمپنی کے اندر تو یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کسی کچھرے کے اندر پیسہ ڈال دیا اور وہ آپ کا پیسہ ضائع ہو گیا یہ تو آپ تھوڑا سا صبر کریں حصلہ رکھیں اور یہ ڈبل ڈیل آپ کا واپس ریورس کرے گا اور بہنس میک ہو جائے گا یہ آپ پوری پوری اس کے اندر کپیسٹری موجود ہے واپس ابھی اسی ریکڈیٹ ارپیہ اور آپ کو یہ پینک کرے گا اور اس کے بعد اس کی واپس ریکاوری جب وہ شروع ہو جائے گی یہ اور کوشش کیا کریں پہلی دفعہ ہمیشہ تھوڑے پیسے لگائیں اگر آپ میں بیس ڈال کے لینے جا پانچ ڈال کے لیے لیتے ابھی نیچے آیا تھا دیا میں تھوڑے سوڑ لے لے جائے تو ایوریج بھی آپ کی ٹھیک ہو جاتی اور بہتر ہو جاتا کام یا یہ تھا کہ تھوڑے پیسے لگائے جائے نیچے نہ بھی لیا جائے تو اوپر کا ویڈ کیا جائے تو باقی پیسے تو سیو پڑے ہوئے ہیں آپ کے آپ جب بلک میں کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ آپ کو پھر پینک کرتے ہی ہے آہ یہ بس اس کو مارکیڈ کو یا دیکھیں ہی نا دس پندرہ دن ٹھیک ہو جاتی مارکیڈش رہا جین اسیم ڈائر سب آپ کو انویٹ کرو آہ جین اسیم ڈائر سب آہ سر جی آہ میوٹ جی جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا ایک سپر ٹرینڈ ہے انڈیگیٹرز میں جب جائیں تو وہ کس ٹائم فریم پہ ہمیں اس کو اور اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے سپر ٹرینڈ جی جی اس میں بھی سر موونگ ایوریجی سی لگی ہوئی ہے نا کیا لگا ہوتا ہے اس کے اندر اس میں وہ گرین سیگنل اور ریڈ سیگنل وہ جنریٹ کرتا ہے سر اس کو پھر میں اس کو اپنی ویڈیو میں جو ہے نا پھر وہ ایکسپلین کروں گا تھوڑی اس کے مجھے سٹیڈی کرنے پڑی کہ میں اس کو نہیں یوز کرتا سر یہ اتنے زیادہ انڈیکیٹر ہے پانچو کسم کے انڈیکیٹر ہے یہ ہر انڈیکیٹر ہمارے کام کا نہیں ہوتا ہمارے کام کے موٹے پانچے انڈیکیٹر جو ہے وہ صحیح ہمارے کام کے ہیں یہ وہ جو میں نے اپنے کورس میں رکھے ہوئے تو انشاءاللہ وہی آپ لوگ پروپر سیکھیں گے تو ان سے آپ کا سارا مطلب جو نہ پورا ہو جائے گا جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کلیر کر دیں گے جی آمیز محمود آپ کراچی سے آپ پرنویٹ کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ ڈے ٹیڈنگ کو ڈسکیلیج کرتے ہیں کیونکہ شاید کوئی پتوہ رہا ہے بہران وہ انڈین مفتی کا میں نے پتوہ ڈالا تھا تو میں تو انہیں فالو کر رہا ہوں کہ ریگولر شیئر جائے وہ کہتے ہیں صحیح ہے یہ بتائیے گا آپ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈے ٹیڈنگ کرو گے تو کبھی ایسی فس ہوگے کہ پھر آپ کا سب کچھ نکل جائے گا میں تو کچھ شیئر روپے دیکھ رہا تھا جیسے جو ہے ٹیٹ ہی ہے چار پانچ روپے کا یہ کلیکٹ کرتا ہے تو بگ پلیر اگر آٹھ دس لاک شیئر لے لیتا ہے اور اس کو اوپر جب جاتا ہے ایک روپے پر بھی کرے تو اس کو آٹھ لاک روپے مل گئے دس لاک اور اسی طرح چین چار شیئر میں کرے تو پچاس لاک کما لیے تو آپ کیا کہیں گے تو بڑا پلیر نہیں کر رہا ہوتا ہے یہ جو اچھانک ہم دیکھ لیں اوپر گیا پھر نیچے آ گیا تو بڑا پلیر جی سر وہ اس طرح ہوتا ہے نا ڈے ٹریڈر جو ہے نا یہ جو بڑا پلیر ہوتا ہے نا یہ جب پیسہ ڈالتا ہے تو سٹاک چلتا ہے یہ یا تو سٹاک اوپر چلتا ہے یا سٹاک نیچے چلتا ہے اسی کے پیسے سے اوپر جا رہا تھا اگر کوئی آپ کا فر اگر ٹریٹ نے آج پینتیس روپے کا لو بنا کی ہے چالیس روپے تک جانا ہے تو پینتیس روپے سے چالیس روپے تک جتنا بھی پیسہ ہوگا وہ سارا اس بڑے پلیر کئی ہوگا یہ چھوٹا موٹا پیسے سے سٹاک نہیں چلتا یا میرے اور آپ کے پیسے سے سٹاک اوپر نیچے نہیں ہوتا یہ یہ اسی کے پیسے سے سٹاک اوپر چلتا ہے یہ تو اسی نے پینتیس روپے سے تو چالیس تک اسی نے کیا تو اسی نے بیچ کر اپنا پیسہ بیچے گا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا یہ ساری بائنگ نے اسی کی تھی یہ ہم نے جو ہے نا کہاں پر بائنگ کی جب وہ سٹاک کو لے لے کے لے لے کے اوپر چلاتا رہتا ہے پینتالیس پچاس سٹاک تو مقسیمہ مال جب اس کے پاس آ جاتا ہے پھر آپ لوگ جب لینا شروع کرتے ہیں اس کو پھر کہیں جا کہ وہ آپ کے پیسوں کی وجہ سے وہ چلنا شروع جب سارے لوگ چلنا شروع جاتے ہیں پیچھے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ رک جاتا ہے یہ یہ پوزیشن ہے کہ آپ کے پیسے سے یا میرے پیسے سے جو اس کنڈیشن میں سٹاک چلنے والا کوئی نہیں ہے یا جو اوپر نیچے کا رہا ہے کسی بھی سٹاک ہوئی ہے تو وہ اپنے حساب سے ڈیٹ ریڈنگ سے نہیں کرتا وہ ایسا نہیں ہے کہ آج پیسہ ڈالے گا تو آج کل اس کو بیش دے گا یہ وہ آج پیسہ ڈالے گا تو ہو سکتا ہے سال بعد اس کو بیچے گا جب اس کو کم از کام پانچ سو پرسنٹ ایک سار پرسنٹ کا جب پروفٹ ہو رہا ہوگا پھر وہ اس کو بیچے گا جلدی جلدی وہ بھی نہیں بیشتا یہ وہ دور کی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک دبا پیسہ کبا ہوگا یہ آجی تنویر احمد صاحب آپ کو انویٹ کرو میں اسلام علیکم قاضی صاحب علیکم صاحب پہلے صاحب کا شکریہ دکھ کرنا تھا یہ آپ نے جو ٹریڈنگ کی دوران جو شروع کیا ہے نا یہ بتانا اس سے ذرا حسنا ہو جاتا ہے بندے کو تسلی ہو جاتی ہے اچھا دوسرا قاضی صاحب یہ بڑے سٹاک میجز جی اے چین میں جی اے چین آئی میں 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 نے دو مرتبہ لیا دونوں مرتبہ لاس بک کیا آج بھی میں میں نے وان سکٹی فائی پر سیل کیا تو میری ایٹی سکٹی بائنگ تھی تو اب کیا پھر بڑے کو چھوڑنے پر یہ جو پہنی سٹاک ہے اس میں پھر کام شروع کریں کوسم ہو گیا یا بی جی ایل ہو گیا یا ڈیو ٹو ایل اس کیا کہتے ہیں ہم آجی سر بہتر تو یہ کہ یہ جتنا پیسہ چھوٹے سٹاک میں کمایا جاتا ہے وہ بڑوں میں نہیں کمایا جاتا یہ تو اگر کوسم آپ کو تین ارپے تیس پیسے چاریس پیسے تک یہ آ جاتا ہے تو برکل بے فکر ہو کر لے رہے ہوں ڈیو ٹو ایل دو ارپے سے نیچے نیچے ایک ارپے اٹھاسی پیسے اسی پیسے ایک ارپے نو ہے پیسے یہاں پر لے کے آپ بیٹھیں اس کے اندر بس جب یہ کی دفعہ چلیں گے تو سارا کچھ لوس آپ نے کیا ہوگا وہ سب کچھ کما کے آپ کو دیں گے تو ان کے اندر جو پیسہ ہے وہ بڑوں میں نہیں اور ان کے نیچے آنے کے چانس بھی بہت کام ہوتے زیادہ نیچے اب جیتنا آنا تھا یہ تقریباً آگئے کہ الیکٹرک میں پیسہ ڈالیں کوسنہ میں ڈالیں ڈیو ٹی ایل میں ڈالیں یہ برکل زبردست قسم کی کمپنیز ہیں آجی تو ہی دعلم سب آپ کنمیٹ کر رہا ہوں اسلام علیکم مقاہد صاحب والیکم السلام جی اچھا قائد صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اب جو جو سکیپٹ ہمارے پاس ہیں اس کی سپورٹ دیکھیں یا انڈیکس پہ نظر رکھیں جو آپ نے ایک بتایا ہے کہ بیالیس ایسے بھی خبریں یہ ہی آ رہی کہ آگئے جا کے کوئی اچھی مارکیٹ نظر نہیں آ رہی مجورٹی کی نظر میں اور پھر آپ کا کیا خیال ہے ابھی سے نکل کے اپنے آپ کو سیف نہیں کر لینا چاہیے یا اندازار کرنا چاہیے بیالیس ایسا ساتھ سو آٹھ سو ہوگا اچھا کہتے ہیں اب اس بار آجی سر بیکل دونوں پر نظر ہونی چاہیے نا ایک تو آپ کی اپنی سٹاک کی جو سپورٹ ہے وہ تو لازمی اپنے نظر میں رکھنی ہے نا جیسے ابھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جیسے ایٹی ٹو پر یہ سیف ہے یہ ابھی ایٹی ٹو سے نیچے نیچے کلوز ہونے لگے چاہیے انڈیکس یہاں پر ہے یا انڈیکس جتاں مرسی ہے آپ ایوین کے اندر سے وقت ہی نکل جائیں پر لیکن آپ نے پیسہ ایوین کے اندر نہیں رکھنا ہے وہ ایوین جب دوبارہ ساٹھ روپے پر آئے گا تو لینا بنے گا یا پھر آگے اوپر ایٹی آرچی اگر لیا ہے انویسمنٹ کے لیے اگر آپ نے یہاں پر لیا ہے لیکن جب وہ سیونٹی فور بریک کرے گا تو اس کے اندر سے ہر صورت نکلنا بڑے گا ایٹی آرچی کے اندر سے یہ باقی جو ہے اسی طرح سٹاک کی اپنی اپنی کانی ہے یہ باقی جو باٹم پر آئے ہوئے جیسے ویو سپیل یہ تو بہت نیچے آئے ہوئے ان کا تو فیلال پرابلم نہیں ہے یہ مزید نیچے آنے کے گنجاش زیادہ نہیں ہے کہ دو دور پر یہ توڑ سکتے ہیں یہ اور خاص طور پر جب انڈیکس نیچے آج ہے فورٹی ٹو تاؤزن سیون انڈر سے نیچے نیچے انڈیکس آج ہے نیچے تو پھر یہ ہے کہ جو انویسٹر مال ہے جو سٹاک ہے وہ بار بار کر رہا ہوں انویسٹر کو پرابلم نہیں ہے شور ٹرم کے لیے وقت ہی آپ نکل سکتے ہیں اور پھر نیچے کا لیور پر آپ اس کو بائے کریں کیونکہ اس کے بعد پھر مارکیٹ ہمیں نیچے آتی ہوئی نظر آتی ہے نا اس کے جب تک اوپر ہے سیف ہے جب نیچے ہے تو خراب ہے یہ اتنی بھی خراب نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ نیچے چلیں گے تو واپس نہیں آئے گی مارکیٹ واپس آئے گی آپ کے سٹاک بھی واپس آئیں گے یہ نہیں ہے کہ واپس نہیں ہیں کہ سب کچھ واپس آئے گا یہ لیکن وقتی پھوڑا بہت جو ہے نا وہ بہت سو ہو جائے گا بس آجی مالک پرویس اب آپ کو انمیٹ کروں گے آجی مالک پرویس اب آجی ملک پرویس اب آجی ملک بٹن ہوتا ہے نا وہ دبائیں بہلیں آجی مالک پرویس اب آجی ملک بٹن سر آپ کے سامنے آرہا ہوگا آپ نے کلیک کرو جی 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 بولے سر اسلام علیکم سوال آری جی جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایس 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 اپنے لائف ٹائم لوگ پہ ہے اس کو خریدہ چاہیے یا نہیں چھوٹی سوئی آجی سر بلکل کیوں نہیں لینا چاہیے یہ بلکل زبادہ سر جو سٹاک اپنی پوری زنگی کے لوگ پر آیا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ گیس کی ٹوٹل ہمارے پاس دو ایس 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 ایسی کیا تیس میں کوئی کمکنی نہیں آئیے اور انہوں نے واپس ریکابر کر جانا ایس تو لینے میں کوئی آرچہ نہیں ہے اور پھر semiconductor ٹائم یہ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کا پیسہ پس آ دے گا یا کبھی اوپر نہیں جائے گا آرام سے پندرہ سولہ آئیے تو نارمال آرمال از اس کےfor آئیے بس اتنا ٹارگٹ رکھے کہ یہاں پر آپ اس کو اکومیلیٹ کر سکتے ہیں آجی ایچ کے کے آپ کو انمیوٹ کرو میں بڑے دو شیئرز کے بارے میں قلیز گائٹ کر دیجئے گا ایک برجر میں نے لیا ہے ایک سر لیا ہے میں نے سر لے 153 کے اوپر فردر پائنگ اس کے ادھر بنتی ہے یہ بس پتہ دیں دونوں میں تینکیو جی سر فیلال تو بی جیل یہ جو برجر جو ہے یہ تقریباً اپنی سپورٹ پر ہی کھڑا ہے سیمیٹی تھری رویز کے راؤنڈ اباؤڑ یہ جب کبھی یہ سیمیٹی سے نیچے آئے گا تو پھر یہ ایک دبعہ پھر بیچنا پڑے گا پھر یہ ساٹھ روی کے قریب آ جائے گا یہ تو بہتہ رہی ہے کہ آپ تھوڑا سا سبر کریں تھوڑا سا مارکیٹ کو یہاں سے چلنے دے اوپر آہ یہ نکم بس کم پانچھے سو پوائنٹ مارکیٹ اوپر نکل جائے یہ والی لیول تھوڑے سے نکل جائے یہ جو بھی فورٹی تری تاؤزن کیٹ کی چکل لگا رہی ہے یہ آہ مارکیٹ کے لیول اپنے وی لوگ میں میں بتاؤ جگا کہ اوپر کی ریزیسٹنس قریب قریب کی کون سی ریزیسٹنس ہے مارکیٹ کی جو ہی وہ لیول بریک ہوتے ہیں اور مارکیٹ اسے اوپر کلوزنگ دے دیتی ہے تو پھر آپ سے کہیں کہ مارکیٹ بھی کو سیف زون میں چلی کی ابھی بھی سیف ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت ڈینجرس آئیے جب تک فورٹی ٹو تاؤزن سیون انڈر سے اوپر ہے تو سیف ہے مزید سیف ہوتی چاہے گی جب اوپر کے ریزیسٹنس توڑے گی تو وہ انشاء رہا بھی لوگ میں آپ کو بتا دو جو اس لیول سے اوپر مارکیٹ چلی جائے تو پھر بچک آپ سیڈل اور لے لیں اور بچر بھی اوڑ لے لیں جی ادران بہی سب آپ کو انفیٹ کرو اسلام علیکم جی کیا لے قائد صاحب خرید سے اچھا قادی صاحب سکرپس کے مطلق تو آپ ماشاءاللہ سارے لیولز بتا دیتے چھ مہینے سے ضرب کر رہا ہوں کہ وہ تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ کہ ہم نے سکرپس کے ساتھ ہم نے بھی کرنا چاہیے آپ سے نا تو یعنی کہ چھ مہینے سپیشلی آپ کے ساتھ یہ میں نے ضرب کیا ہے کہ مارکیٹ میں پارشل پارٹیسپیشن کے ساتھ ہم جیسے لوگ تو شاید نہ کچھ کما سکے ہم تو تب کماتے ہیں جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے اور جو دنیا ہے وہ کماتی ہے اوپر جانے تو کماتی کماتی ہے لیکن جب وہ نیچے جا رہی ہوتی شورٹ سال کر کر کے اور آخر میں الحمدللہ اور ماشاءاللہ کہہ کے کہ ہم نے اپنے کلائنٹس کو چونٹس روپے ایک ٹائنرال میں فائدہ دیا میں کہہ نا ویڈیوز افلوڈ کرتے ہیں یہ نا اور کئی ہاؤسز تو پچھلے ایک مہینے سے بیکری شورٹ سیلنگ کی کالز دے رہے ہیں تو اس محول میں ہم جیسے لوگ جیسے لوگ کیسے کما سکتے ہیں جب اتنے ہائی آئیکیو کی لوگ ہیں جن کے نزدیک سب کچھ جائز اور یہ وغیرہ تو ایک تو یہ تھا کہ اس کے متعلق بتائیں کہ ہم تو فسی گئے اس طریقے سے کہ ہم پارشل پارٹیسپیشن نہیں صرف کر پا رہے ہیں دوسرا ایک یہ تھا کہ جی اے جی ایل بیسے تو بہت سپرانگ شیئر ہے لیکن میں کچھ تھوڑے عرصے تھی ابزر کر رہا ہوں کہ وہ چالیس اک تالیس اور پھر تالیس اس کے درمیان موب کر رہے ہیں اگر کوئی بندہ سکین کے سامنے بیٹھا ہو تو اس کے اندر سونگ پریڈنگ کر سکتا ہے آپ کا کیا خیال ہے بس یہ میری ایک سی طرح ہے نا یہ سای ڈیپینڈ کرتا ہے نا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو شورٹ سلنگ ہے آپ کو پتا شورٹ سلنگ کے شہری کیا مسائل ہیں یہ میرے ساب سے جو ہے نا وہ نہیں ہے صحیح کوئی بھی یعنی کہ علماء اکرام میں سے سری بات آگر یہ بھی ہم کام کریں تو جو بڑے بڑے جو ہمارے علماء اکرام ہیں ان کی اجازت سے ہی ہم لوگی کام کریں کہ یہ یہاں تک ہماری یاد ہے سٹاک مارکیٹ کے اندر اس حد سے زیادہ ہم لوگ آگے نہیں بڑھتے گی ورنہ شورٹ سلنگ کی اپرچونٹی تو بہت زیادہ یہ یہ لیور بریک کر کے نیچے جیسے نیچے کی سپورٹ توڑتا تھا وہاں پر شورٹ سلنگ جو بھی کرے گا پیسہ کمائے گا یہ لیکن پھر وہی بات ہے کہ شورٹ سلنگ کر کے کیا آپ کو سپون کی نیند آ پائے گی یہ تو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے یہ اور شورٹ سلنگ کیا اس پیسے سے وہ بہتر ہوگا آپ کے لیے پیسہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے بہتر ہے تو آپ کر سکتے ہیں میرے ساتھ سے تو وہ بہتر نہیں ہے تو جو چیز میں اپنے لیے بہتر نہیں سمجھنا تو وہ میں آپ لوگوں کے لیے بھی بہتر نہیں سمجھتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اللہ حالی کمائے دے گا اور بہتر دے گا یہ وقتی پینک ہے مارکیٹ میں جنہوں ہم نے شورٹ سلنگ کی ہے بائی بھی کریں گے ان سٹاکس کو اور یہ سٹاک اوپر جائیں گے اور ہم کمائیں گے بھی اور ہم نے کمایا بھی ہے جو شروع سے بیمبر ہمارے ساتھ جنوری سے موجود ہوں کا پتہ ہے کہ ہم نے کمائے بھی ہیں یہ وقتی یہ ٹائم تھوڑا سا ڈاؤنٹ اینڈ کریکشن چاہ رہی ہے ہماری بھی سمجھے کریکشن چاہ رہی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ کریکشن کمپریٹ ہی چالیس کے قریب ہے تو اس کو لازمی لیں جب یہ تر تاریس کے قریب پہنچے تو وہاں پر پھر بیج دیں پھر نیچے آتا ہے پھر لے لیں جس ٹرم یہ فٹی فور فٹی فائیو کراس کر جائے گا پھر اور بھی یعنی پچاس تک بھی چلا جائے گا یہ آجی ممتاز علیہ صدقہ بات سے اسلام علیکم سر علیکم سلام علیکم سلام جی کس کی سپورٹ سر میری آواز آئی ہے آپ کو نہیں آواز سمجھ رہی ہے سٹاک کون سا پوچھا آپ نے آج کی اس کی کلوزنگ ہوئی ہے وہ تقریباً سفر میں کے قریب قریب یہ کہیں گھوم رہا ہے جو آج کی اس کی کلوزنگ ہوئی ہے وہ تقریباً سفر میں کے قریب سکسٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ نائن فیل آر یہ تھوڑا سا نیچے آگیا اپنی سپورٹ سے سپورٹ اس کی تھی سکسٹی نائن پوائنٹ جو ہے سیوہ نائن فیل آج جو ہے اس کے قریب کی جو سپورٹ ہے وہ تھوڑی سی نیچے آئیے تقریباً جو ہے سکسٹی فور پیس کے راؤنڈ آباؤٹ ہو سکتا ہے مارکیٹ اگر تھوڑی سی ریکاور کرے گی تو یہ ریکاور کر جائے کہ نہیں تو یہ پھر سکسٹی سکسٹی ٹو کے قریب قریب اس کے آنے کے چانس ہے وہ موجود ہے یہ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سکسٹی سکسٹی کے قریب آئے گا تو واپس ریکاور نہیں کرے گا یہ پریشان ہوں کہ یہ ریکاور نہیں کرے گا یہ تین دفعہ آرموز نیچے کے لیول پر آیا تو پھر اوپر بھی گیا آرموز ایک سو تیس روپے کے قریب قریب یہ تو یہاں پر اور بیٹھا ہے اس کو بیچنا نہیں بنا یہ بہت اچھا سٹاک ہے آٹو سیکٹر کا جی اثر احمد خان صاحب لاہور سے اسلام علیکم سر جو امیج ہے اس کا تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ یہ میں اس میں تھوڑا سا سٹاک ہو گیا ہوں یہ کب کہاں تک نیچے جائے گا وہ یہ بہنس بہر کیس پوری ریٹ پر کرے گا ذرا پریز یہ بتا بلکل یہ ابھی اپنی آخری جو سپورٹ ہے نا اسے بھی نیچے تقریباً آیا ہوئی ہے ابھی آج کے جو اس کے کلوزنگ ہے نا یہ تھوڑی ڈینجرس سی کلوزنگ ہے اس کو چوتہ روپے سے نیچے نیچے جو ہے نا وہ نہیں آنا چاہیے تھا یہ چوتہ روپے بچاس پیسے اور یہ اب جو ہے نا اگر مارکی نے اس کو تھوڑا اور نیچے لائیا اور آپ کو تڑپایا مزید تو یہ آئے گا تقریباً جو اس کے لیول دیکھ رہا ہوں بنے گا الموسٹ تیرہ رپے اور تین پیسے کے وہ وہاں پر اس کی ایک اچھی سپورٹ آئی ہے وہاں سے اس کا چانس ہے کہ بہنس بیک کرے گا یہ دیکھ لیں پھر اس کو ابھی فیلال اوڈ کر رہی بنتا ہے بیچنا نہیں بنتا یہاں پر اوڈ لینا بنتا ہے آجی عبدالنوان صاحب آپ کو آرمیوٹ کر رہا ہوں سلام جی جی بولے آہ آہ آس LOL جی میری پائینیڈ کی ایٹی ایٹ کی بائینگ آہ یا سر پائینیڈ جو اچھا سٹاک ہے سیمنٹ سیکٹر کا ابھی تو آپ کے ریٹ سے کافی نیچے آئے کے چانس ہے یہ تقریباً سکسٹی نائن روپیز تک آ سکتا ہے یہ اور پھر اس کے بعد یہ صحیح کرکے مانس میں کرے گا یہ تو پائینیڈ جو ہے اس کو فیلال آپ اولڈ ہی کریں انشاءاللہ مارکیٹ اگر یہاں سے ریکوور کر جاتی ہے تو پائینیر جو ہے آپ کا تیز ہو جائے گا یہ آپ کے ریٹ پر آئی جائے گا فیلال یہ میرا خیال میں ڈبل بوٹم بنانے جائے گا یہ تقریبا ستر روپے کو ٹچ کرے گا اور پھر اس کے بعد تیز ہو جائے گا یہ اوپر کے لیول پر یہ تھا تقریبا آپ لوگوں کے سوالہ میں آ رو فیس بک پر یہ ہمارے جمشید برزادہ صاحب ہیں انہوں نے لکھا ماشاءاللہ اور کوئی دل اور پھول بھی بیجے بہت ہوا شکریہ صاحب جی ایسکر علی صاحب نے کہا ماشاءاللہ صاحب جی ویوز کا فیوچر ویوز کا فیوچر صاحب بہت اچھا ہے ویوز ایور گرین سٹوک ہے وقتی یہ پریشر میں نیچے آیا ہے کیونکہ ورحال مارکیٹ پریشر میں یہ تو اس کے اندر انیویسمنٹ بنتی ہے اگر آپ کم از کم سال ڈیر سال دو سال اپنے ذہن میں رکھیں تو ویوز آپ کو ٹھیک ٹاک پیسے دے سکتا ہے عبدالرہمان صاحب کہہ رہے ہیں جی اے ایس سر آئیشہ سٹیل تیرہ پر بائے کر لیں یہ بہت اچھا ہے یہاں پر یہ اور اگر یہ دس سربے تک بھی آ جاتا ہے تو اوڑ لیں اس کو سراج الدین صاحب کہہ رہے ہیں سر ہم نے جو سٹوک ہائی ریڈ پر لیا ہے ایوریج کر لیے یا نیو سٹوک لیں جی سر جو سٹوک اچھی کوالٹی کے اگر وہ ایوریج کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ بوٹم پر آگئے تو وہ لینا بنتے لیکن آپ کو نیچے ان کی سپورٹ پتا ہونی چاہیے داؤس اندو صاحب کہہ رہے ہیں ٹی پی ایل پی کا بتا دے چونون اربے کی بائنگ ہے داؤس صاحب کاش آپ جب چون اربے کا لے رہتے ہیں اسی ٹائم پوچھ لے تھے جب یہ بچاس کا پہنچا تھا یا اس ٹائم پوچھ لے تھے تو یہ بہت نیچے ہے اب یہاں پر دو ایک ارپے اور چھوڑے گا بتیس تک ہی آنے کے اس کے چانس ہے اس کے بعد یہ ریکاور کرے گا اگر بتیس بھی توڑ گیا تو پھر بیش دیں اس کو پھر یہ ہو سکتا ہے پندرہ سونا پر آ جائے عبدالغفار انساری صاحب کہہ رہے ڈبل چیل ستائیس کی بائنگ ستائیس کا ساری یہ بہت اچھا ابھی پچیس پر آیا ہے آپ دیکھیں گے یہ بھی ریکاور ہو جائے گا محمد ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں ڈیولو ٹی ایل ڈیولو ٹی ایل سر لینا بنتا ہے بیچنا نہیں بنتا یہ آپ نے دو شرین اوائے کا لیا ہو ہے تو اوڑ لے رہے ہیں اس کو یہاں نیچے دو روپے سے نیچے نیچے کرپیا ٹھاسی پیسے تک آئے گا یہ وہاں پر اوڑ لینا بنے گا یہ کیا سر جواز صاحب کہہ رہے ہیں ہم سٹارٹیڈ ایک کمپلیشن بچ سمال کونٹیٹی بہت اچھا کہہ رہے ہیں سر اگر یہ پچاس روپے تک بھی آتا ہے تو وہاں تک آپ نے اس کو لیتے جائیں پچاس روپے سے ستر پے کے درمیان درمیان ہی ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو گین دے گا ایک سو تیس ایک سو پینتیس اپنے ذہن میں رکھیں یہ امتیار شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آئی ایم سٹک ان داؤد ایکویٹیز اینڈ ایویین تھٹی ٹو اور ون ون نائن کا لیا ایویین بھی نیچے لیکن کمپنی یہ بہت اچھی ہے اس میں کوئی اتنے پریشانی باری بات نہیں ہے اور داؤد ایکویٹیز کی کمپنی بھی جو ہے وہ بری نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ فیلال جو ہے یہ انیس شہر یا پینسٹھ روپے کھایا ہے اور جو ہے نا قریب قریب اس کی جو سپورٹ ہے وہ تقریباً ایک دفعہ یہ اٹھانہ روپے اٹھالیس پیسے لگائے گا نیچے اور پھر ٹھوڑا ٹائم لگائے گا یہاں پر اس کے بعد یہ چلے گا یعنی ٹائم لگے گا یہ ریکاور کرسے گا بیچنا نہیں بانتا آپ کے ریڈ سے کافی نیچے ہے یہ ارفان صدقی صاحب کہہ رہے ہیں ٹی پی ایل پی فور ڈیز لور لوگ صاحب پھر وہی ہوتا ہے نا یہ کام دوتا ہے ٹی پی ایل پی اوپر بھی جادہ ہے تو نیچے بھی اسی طرح ہی آتا ہے ہمارے ایک ارفان صاحب کہہ رہے ہیں اے ایل بائیک اے ایل سر لے لیں یہاں پر بارہ تینار پی پر یہ گھوم رہا ہے اور یہ بہت اچھا ہے یہاں پر اسگر نائن ہمارے کرفان صاحب پہر ہے ٹریٹ اپر کیپ لگا نیکس ریزسٹنس اس کی ٹریٹ جو ہے نا یہاں پر اکوملیٹ کریں ٹریٹ کو یہ ٹریٹ جس کے پاس بھی پینک نو آیا ٹریٹ کے بارے میں آپ لوگ ٹریٹ کے بارے میں تینا پینک ہو رہے ہیں جس ٹریٹ آنے وارے دنوں میں پینتالیس رفے سے اوپر اوپر کی کلوزنگ دے گا تو یہ بہت تیز ہو جائے گا آپ کا ٹریٹ یہ اور یہ ہے بہت بہت درس قسم کا سٹوک ہے یہ کافی دے لگا کہ یہ نیچے سے اوپر آیا ستائی سر ویسے یہ اوپر آیا پینتالیس پر یہ اپنا بنا رہا ہے ڈیٹ اور یہاں سے یہ پھر نکلے گا اوپر جی ٹینا شریف آپ پوچھ رہے ہیں کہ could you please tell بلکل اسی طرح ہے جتنے زیادہ یہ لو پر آ گیا تو پھر آپ کیوں اس کو بیچ رہے ہیں آر ٹائم لو پر ہے 52 ویکس کے وہاں پر اور لینا بنتا ہے بیچنا تو نہیں بنتا یہاں پر یہ جنہوں نے پروپرٹی پر جو ٹیکس پڑا لگائے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ سارے سٹیل سیکٹر اور سمیل سیکٹر کل کے میں نے وی لاغ میں بتایا کہ یہ تھوڑے سے جو نا یہ پریشر پر آگئے ہیں یہ تو فیل آج جو ہے نا آئیشہ اس کی آئی ایسل کی میں آپ کو سپورٹ بتا دیتا ہوں کہ آئی ایسل کی فیل آج جو قریب کی ایک اچھی سپورٹ ہے وہ بنے گی تقریبا 56 روپیز کی یہ تو وہاں تک ہی آئے گا اور پھر اس کے بعد امید ہے کہ یہ پھر آہستہ آہستہ کر کے ریکاور کر جائے گا یہ تو اس کو وہاں پر جو ہے نا اور لینا بنے گا اور یہاں پر بھی بیچنا نہیں بنتا یہاں پر بھی رکھنا ہی بنتا ہے یہ آجی محمد حسین صاحب کہہ رہے ہیں ڈیو ٹی ایل کیا بتا دیں سر ڈیو ٹی ایل کی دفعہ ہم تقریب گر چکے یہ پندرہ سولہ روپی والا سٹاک ہے اور اچھے ٹائم پر یہ آپ کو پھرکو گولی کی طرح جاتا وہ نظر آئے گا جہاں پر پیسے ہیں تو لے کے بیٹھ سے چھپ کر کے بیٹھ سے ڈیو ٹی ایل کے اندر اور بس یہ سوچ لیں کہ ہم نے اس سے ٹھیک شاک پیسہ کمان ہے کاشریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹریٹ کا بریک آؤٹ کیا ہوگا پینتالیس روپے سے بتایا ابھی شاہ نواز صاحب کہہ رہے ہیں ڈی جی کیسی ڈی جی کیسی سیمٹ سیکٹر پر فیلال وہی ہے نا پریشر ہے تھوڑا صاحب اور ڈی جی کیسی پر بھی وہی اثر ہے جو ٹیکس ریڈ بڑھا رہے ہیں میری بچڑ میں یہ فیلال یہ سیونٹی تھری آگا ہے اس کو یہ لیول بریک نہیں کرنی چاہیے تھے یہ جو خاص طور پر جو اس نے آخری سپورٹ ٹوڑی ہے فیلال سیونٹی فائیو روپیز کی یہ فیلال جو ہے نا اس کے نیچے نیچے کی قریب کی سپورٹ جو ہے وہ سکسٹی تھری روپیز کی میں دیکھ رہا ہوں کہ مارکٹ کے نیچے آئی تو یہ سکسٹی تھری بھی لگا سکتا ہے یہ ریکاور بھی کر سکتا ہے اگر یہاں سے مارکٹ ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ پھر اوپر جائے گا پھر اگر مارکٹ ریکاور نہیں ہوتی یعنی کہ اس کے اوپر کی جو ریزسٹرنس ہے وہ تقریباً ایٹی روپیز کی ہے جب ایٹی روپیز سے کراس کر جائے گا اوپر پھر تیز ہوگا درواز کی بیچ میں لٹکا رہ گئی ہے جی نیکس جو ہے ہمارے پاس سوال ہے لاس وال ہے کہ ڈبل جیل آج سارا بھی بتا دیا ڈبل جیل کے بارے میں یہ تھا تقریباً ہمارا آج کا جو ہے وہ زوم یہ لائیو سیشن آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے فیس بک میں بھی جن جنہوں نے بیٹھے رہے اور برداشت کیا مجھے آپ لوگوں میں سب کا بہت بہت شکریہ آہ تھوڑے دربت ہمارا وی لوگ بھی جو ہے وہ آج ہے اس کو بھی لازمیں دیکھا کریں جس میں ہم لوگ مارکیٹ کا پورا ریویو جو ہے وہ دیتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے یہ آہ باقی جو ہے انڈیکس انڈیکس کو بھی دیکھیں اور اپنے سٹاک پر بھی نظر رکھیں اپنے سٹاک سپورٹ لیول ریزسٹنس لیول آپ کو بتا ہونے چاہیے پھر ہم پینک سیلنگ نہ کریں یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں پر سیل کر کے بیٹھ جائیں گے اور یہاں سے مارکیٹ ریکوور ہو جائے گی تو انشاء اللہ جو ہے نا وہ پھر آپ پچھتانا شروع کر دیں گے کہ ہم نے اس لیور پر بیچنا ہی چاہیے تھا میرے صاحب سے اس لیور پر جس اگر نیچے آگے تو پھر بیشک بیشتے ہیں اگر نہیں نیچے آتی تو بیٹھے رہا ہم سکون سے یہ اور انشاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ کے اندر آنے والے دنوں میں بہتری آ سکتی ہے کوئی بھی اچھی نیوز آگی کوئی بھی اچھا کام ہو گیا بس پلیئر کو ایک بانا چاہیے کھانا تو ہے اس نے مارکیٹ کو کمانا تو ہے اسی مارکیٹ سے یہ تو جتنی اس نے سیلنگ کرنی تھی شورٹ سیلنگ کرنی تھی وہ ہوگی اپنے بٹم پر لگے ہوئے تھوڑی بہت ہو سکتا ہے ان کے اندر بجائش و ادر وائز میرے ساب سے یعنی کہ یہاں پر مارکیٹ کے لیول بہت اچھے ہیں یہ بہر حال اس کی مرضی جیسے وہ کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ آتا ہے اگر وہ یہاں سے گرانا چاہتا ہے تو وہ فورٹی ٹو تھاؤزن سیون انڈر سے نیچے گرائے گا اگر وہ یہاں سے مارکیٹ نہیں کرانا چاہتا تو یہی روک کے رکھے گا جیسے آج کے دن بھی جو کینڈل بنی اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ وہ یہاں پر تھوڑا سا لوگوں کو تھکانا چاہتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں تو تھکانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ نہ دیکھیں آپ بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ نہ دیکھیں مارکیٹ کو کہیں نہیں جائیں گے آپ کے پیسے اگر آپ نے ڈبل جی ایل ٹرپل جی ایل وی سٹریڈ پیل جی اچی ایل جی اچینل جی اچین آئی جس چیز کے اندر ڈالے ہوئے یہ سارے کوئی آپ نے کوئی کچھرے کمپنی کے اندر پیسے نہیں ڈالے ہوئے ایک نمبر کمپنیز کے اندر پیسے ڈالے ہوئے یہ تو ایک نمبر کمپنیز وقت ہی نیچے آتے ہیں سٹاک فوری ریکور بھی کرتے ہو ٹھیک ٹاک پیسے آپ کو دیکھتے ہیں یہ ہم بار بار بیچیں گے بار بار پھر پریشان ہوتے رہیں گے اپنا طبیعت بھی خراب کریں گے اور خاص اپنا پیسہ بھی ضائع کریں گے اپنا بہت صورہ خیار ہے کہ مجھے قاضی نبیل کو آج کے لائک سیشن کے ساتھ اجازہ دے اللہ حافظ